آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں شرکتِ عینان کے مسائل ذکر ہو رہے تھے بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عند الاحناف شرکت کے اندر دونوں شریکوں کا مال ملانا ضروری نہیں ہے امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عقدِ شرکت کے اندر دونوں شریکوں کا اپنے مال کو اس طرح پر ملا دینا کہ دونوں میں سے کسی کے مال کی پہچان نہ ہو سکے کہ کون سا کس کا مال ہے تو اس طریقے پر دونوں مالوں کو ملانا یہ ضروری ہے یہ شرط ہے امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک لہذا ان کے نزدیک اگر دونوں شریکوں کے مال کی جنس الگ ہوئی یعنی ایک کی طرف سے درہم اور دوسرے کی طرف سے دینار یا دونوں کے مالوں کی صفت الگ الگ ہوئی یعنی ایک کی طرف سے سفید درہم ہیں اور دوسرے کی طرف سے کالے درہم ہیں تو اس صورت میں اگر ان کو ملا بھی دیا جائے پھر بھی ان کی پہچان ہوتی ہے لہذا اس صورت میں بھی شرکت جائز نہیں ہوگی وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے اور نفع کے اندر اس لئے شرکت آتی ہے کہ دونوں کی مال کے اندر شرکت ہوتی ہے اور مال کے اندر شرکت تب ہی آئے گی جب دونوں اپنے اپنے مال کو آپس میں ملا دیں گے تو وہ فرماتے ہیں یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے اور اس عقد کا جو محل ہے وہ مال ہے یعنی مال معقودن علیہ ہے اس پر عقد کیا ہے دونوں نے لہذا اسی لئے اس عقد کی نسبت اس مال کی طرف کی جاتی ہے اور اسے عقد الشرکت کہتے ہیں عقد الشرکت المال شرکت مال والا عقد تو یہ جو مال دونوں نے ملایا ہے اس میں شرکت ہے تو عقد کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو عقد الشرکت کہا جاتا ہے اور اسی لئے وہ فرماتے ہیں کہ اس عقد شرکت کے اندر راس المال کا متعین ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے جب سمن کی آدائیگی کی جائے گی تو مبیعے سے پھر آگے جو نفع حاصل ہوگا اس کے اندر بھی دونوں کی شرکت ہوگی کیونکہ جب آدائیگی مال مشترکہ سے کی گئی ہے تو نفع میں بھی دونوں شریک ہوں گے اس پر اشکال ہوتا تھا کہ مزاربت کے اندر بھی تو نفع کے اندر دونوں کی شرکت ہوتی ہے حالانکہ وہاں پر تو صرف رب المال کی طرف سے مال ہے مزارب کی طرف سے تو کوئی مال نہیں تو اس کا بھی جواب دیا کہ یہ جو عقد مزاربت ہے یہ شرکت ہے ہی نہیں یہاں پر جو مزارب جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے تو مزاربت کے اندر تو شرکت نہیں ہے لیکن شرکت عینان میں تو شرکت ہے بھئی چنانچہ صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا ذابطہ ہے کہ یہ جو نفع ہے یہ مال کی فراہ ہے اس لئے دونوں مالوں کا ایک جنس کا ہونا بھی ضروری دونوں مالوں کا ملانا بھی ضروری اور نیز نفع کے اندر کمی بیشی بھی جائز نہیں جتنا جس کا مال ہوگا اتنا ہی نفع میں اس کا حصہ ہوگا اور اس لئے وہ فرماتے ہیں شرکت السنائع جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مال ہی نہیں ہوتا اور نفع تو فراہ ہے مال کی تو لہذا ان کے نزدیک شرکت السنائع بھی جائز نہیں جبکہ ہمارے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ مال کی فراہ نہیں بلکہ یہ عقد کی فراہ ہے یہ جو دونوں شریکوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے نفع اس عقد کی فراہ ہے کیونکہ اس عقد کی وجہ سے دونوں گسرے کے وکیل بن گئے تو دونوں شریکوں میں سے جو بھی کوئی تصرف کرتا ہے بیع وغیرہ والا تو اس نصف تصرف کے اندر وہ اصیل ہے اپنی طرف سے تصرف کر رہا ہے اور نصف تصرف میں وہ دوسرے کی طرف سے وکیل ہے تو لہذا اس کی وجہ سے نفع کے اندر شرکت آ جائے گی تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ عقد کی فراہ ہے مال کی فراہ نہیں اور باقی امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس عقد کی نسبت مال کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو عقد شرکت کہتے ہیں تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو عقد ہے اس عقد کا نام ہی شرکت ہے تو اس عقد کو مال میں شرکت کی وجہ سے عقد شرکت نہیں کہتے بلکہ اس عقد کا نام ہی شرکت ہے لہذا اس عقد کے اندر شرکت والا معنی ہونا چاہیے اور شرکت والا معنی یہاں موجود ہے کہ جو بھی دونوں میں سے کوئی تصرف کرتا ہے دوسرا اس میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے بھئی لہذا جب اس عقد کا نام شرکت ہے تو اس میں مال کی شرکت ضروری نہیں اور دوسری دلیل احناف کی یہ ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ جو درہم اور دینار ہیں یہ تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے یہاں تک کہ دونوں شریک کسی کے ساتھ بیع و شیرہ کریں تو اس میں یہی مال شرکت دینا متعین نہیں ہے بلکہ اس میں اور مال بھی دیا جا سکتا ہے تو معلوم ہوا عین راس المال کی وجہ سے نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ نفع تصرف کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے تو جب مال کو ملائے بغیر ہی تصرف کی اندر شرکت پائی گئی تو اس تصرف سے جو نفع حاصل ہوگا اس کے اندر بھی شرکت پائی گئی بغیر مال کو ملائے ہوئے ہی تو یہ شرکت عقد مزاربت کی طرح ہو گئی جیسے عقد مزاربت کے اندر مال ملائے بغیر ہی مزارب جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے تو یہاں عقد شرکت میں بھی دونوں مال نہ ملائیں پھر بھی دونوں نفع کے مستحق ہوں گے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں بھئی لہذا ہمارے نزدیک جب دونوں شریکوں کا آپس میں مال کو ملانا ضروری نہیں تو مال کا ایک جنس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نیز نفع میں برابری بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ نفع مال کی فرہ نہیں ہے اور نیز نفع کا مال کے برابر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ نفع مال کی فرہ نہیں ہے اور نیز شرکت السنائع بھی ہمارے نزدیک جائز ہو گئی کیونکہ ہمارے نزدیک نفع جو ہے وہ مال کی فراہ نہیں ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں عقد شرکت کر لیں اور اس کے اندر ایک کے لیے معین دراہم کی شرط لگا دیں کہ مثلا نفع میں سے بیس درہم زیاد کے ہوا کریں گے اور باقی نفع کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ بھی جائز نہیں کیونکہ کسی کے لیے معین دراہم کی شرط لگانا یہ تو عقد شرکت کو ختم کر دیتا ہے اس کی وجہ سے تو شرکت ہی ختم ہو گئی شرکت کا مقصد جو تھا وہ نفع کے اندر شرکت تھا تو ہو سکتا ہے سارا نفع ہی بیس درہم ہو تو وہ سارا تو زیاد لے جائے گا تو نفع کے اندر تو شرکت نہ پائی گئی لہذا کسی کے لیے معین درہموں کی شرط لگانا صحیح نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مزارعت کے اندر بھئی کھیتی باڑی کے اندر دو آدمی آپس میں شرکت کر لیتے ہیں اور اس کے اندر آپس میں تیک کر لیتے ہیں مثلا ایک شریک کہتا ہے کہ سو من گندم جو اولاً حاصل ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی گندم کے اندر ہم دونوں شریک ہوں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے ساری پیداوار ہی سو من گندم ہو وہ تو پھر ایک شریک لے جائے گا اس میں تو پھر شرکت ہی ختم ہو گئی بھئی تو معلوم ہے کسی کے لیے معین درہموں یا معین پیداوار کی شرط لگانا یہ عقد شرکت کو باطل کر دیتا ہے لہذا یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ان دونوں شریکوں کو کس کس تصرف کا حق حاصل ہوگا تو بتلایا یہ دونوں بطور بزاعت کے بھی اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں میں نے بتلایا تھا بزاعت اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی تاجر کو اپنا مال دے دیتا ہے کہ اس مال کو اپنے ساتھ تجارت کے اندر لگاؤ بطور سرمائے کے اور اس مال سے جو نفع حاصل ہوگا وہ سارا اس مال والے ہی کا ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں بزاعت تو اس کے اندر دیکھو وہ جو تاجر ہے وہ اس مال والے کے لیے مفت میں کام کر رہا ہے اور اس کو اس کے مال کا پورا نفع ادا کر رہا ہے تو لہذا یہ جائز ہے بھئی اور اسی طرح یہ دونوں شریک کسی کے پاس مال بطور امانت کے رکھوانا چاہتے ہوں تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے اسی طرح اگر دونوں شریک جو ہیں وہ کسی کو مزاربت کے طور پر مال شرکت دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے اسی طرح یہ دونوں شریک بیع و شیرہ میں کسی کو وکیل بناتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے بھئی اور دونوں کا قبضہ جو ہوگا مال شرکت پر وہ امانت والا قبضہ ہوگا لہذا اگر کسی کے پاس مال شرکت حلاق ہو گیا تو اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی اور پھر اس کے بعد ہم نے شرکت السنائع کے بارے میں پڑا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا شرکت السنائع بھئی سنائع جمع ہے سنعاتن کی اور سنعات کاریگری کو کہتے ہیں تو دو کاریگر یا دو پیشے والے آدمی آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں کو جو بھی مال ملے گا ہم اس کو قبول کریں گے اور دونوں اس کام کو کیا کریں گے دونوں مل کر اس کام کو کیا کریں گے اور نفع کو آپس میں تقسیم کیا کریں گے تو اس کو شرکت السنائع کہتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام شرکت التقبل بھی ہے کہ دونوں عمل کو خبول کرتے ہیں اور نیت اسی طرح اس شرکت کا نام شرکت الاعمال بھی ہے کہ دونوں عمل کرتے ہیں اور اسی طرح اس شرکت کا نام شرکت الابدان بھی ہے کہ دونوں بدن عمل کے اندار شریک ہوتے ہیں مثلا دو درزیوں نے آپس میں عقد کر لیا یا دو دھوبیوں نے آپس میں عقد کر لیا بلکہ دونوں کا ایک پیشے والا ہونا بھی ضروری نہیں ایک درزی ہے اور دوسرا دھوبی ہے یا ایک دھوبی ہے اور ایک رنگ ریز ہے یہ آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں کہ دونوں لوگوں سے کام لیں گے یعنی دھوبی جو ہے وہ دھوبیوں والا کام بھی قبول کرے گا اور درزیوں والا کام خود کرے گا اور درزیوں والا کام اپنے شریک کے سپرد کرے گا اور وہ دوسرا شریک جو درزی ہے وہ درزیوں والا کام بھی قبول کرے گا اور اپنے شریک کے لیے دھوبیوں والا کام بھی قبول کرے گا اور وہ دھوبیوں والا کام اپنے شریک کے سو پرد کرے گا اور پھر نفع کے اندر دونوں آپس میں شریک ہوں گے تو بتلایا کہ یہ جو شرکت سنائع ہے یہ ہمارے نزدیک جائز ہے بھئی جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے بھئی اور نیز صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ دونوں عمل کے اندر نصف نصف کی شرط لگا دیں کہ آدھا کام ایک کو کرنا پڑے گا اور آدھا کام دوسرے کو یعنی دونوں میں سے ہر ایک جس کام کو بھی قبول کرے گا وہ دونوں پر آدھا آدھا ہوگا آدھا کام ایک کو کرنا پڑے گا اور آدھا کام دوسرے کو اور نفع کے اندر وہ کمی بیشی کی شرط لگا دیتے ہیں مثلا کام تو کرنا ہے پچاس پچاس فیصد لیکن ایک کا نفع جو ہے وہ ستر فیصد ہوگا اور دوسرے کا نفع صرف تیس فیصد ہوگا تو یہ بھی ہمارے نزدیک جائز ہے اور بتلایا تھا کہ یہ استحسانا جائز ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زمان عمل کے بقدر ہے تو انہوں میں سے ہر ایک نصف عمل کا زامن ہوا ہے تو زمان عمل کے بقدر ہے تو اس عمل سے زائد نفع کی شرط لگانا یہ تو ربح و معلم یزمن کی خرابی اس میں لازم آتی ہے یاد رکھو یاد رکھو کوئی شخص نفع کا مستحق تب ہی بنتا ہے جب ایک چیز کا زمان بھی اس پر آتا ہو اگر ایک چیز کا زمان ایک آدمی پر نہیں آتا تو وہ اس چیز کا نفع بھی نہیں لے سکتا تو لہذا یہاں پر بھی دونوں پر نصف نصف کام کا زمان آ رہا ہے تو لہذا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نفع کے اندر بھی دونوں کا نصف نصف حصہ ہونا چاہیے اگر زیادہ کی شرط لگائیں گے تو ربح و معلم یزمن کی خرابی لازم آئے گی اور ربح و معلم یزمن تو جائز نہیں جیسے شرکت وجوہ کے اندر بھئی شرکت وجوہ کے اندر بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرکت وجوہ یہ ہے کہ دو آدمی ہیں ان کے پاس مال تو نہیں ہیں لیکن تاجروں کا ان پر اعتماد ہے تاجر ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں مدھار مال لیا کریں گے تاجروں سے اور پھر آگے بیچ کر جو نفع کمایا کریں گے اس کو آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے تو اس کو شرکت وجوہ کہتے ہیں اور یاد رکھو شرکت وجوہ کے اندر نفع بقدری زمان آئے گا یعنی دونوں جو تاجروں سے ادھار مال لیتے ہیں اگر آپس میں یہ تیہ کیا کہ یہ جو بھی مال ہم ادھار لیں گے آدھا آدھا زمان دونوں پر آئے گا اگر یہ مال ضائع ہوا تو آدھا آدھا زمان دونوں پر آئے گا تو نفع بھی آدھا آدھا ہی آپس میں تقسیم کریں گے اور اگر آپس میں یہ تیہ کیا کہ ہم جو بھی مال ادھار لیں گے اس میں سے دو حصوں کا زامین ایک شریک ہوگا اور ایک حصے کا زامین دوسرا شریک ہوگا یعنی تین حصے کر دیئے زمان کے تو پھر اس صورت میں نفع بھی اسی طرح ہوگا جس کا حصہ زمان کے اندر دگنا ہے نفع کے اندر بھی اس کا حصہ دگنا ہوگا تو معلوم ہوا شرکت ہے وجوہ کے اندر جتنا زمان اسی کے بقدر نفع بھی ہوگا تو وہاں زمان سے کم یا زیادہ نفع کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے تو بات چل رہی تھی کہ یہ شرکت الاعمال جو ہے یہ شرکت السنائع جو ہے اس کے اندر دونوں آپس میں عمل کو تو آدھا آدھا تیہ کر لیتے ہیں لیکن نفع کے اندر کمی بیشی کی شرط لگا دیتے ہیں تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس صورت میں رفع مالمیزمن کی خرابی لازم آتی ہے جیسے شرکت وجوہ کے اندر ہے تو یہ شرکت السنائع بھی کس کی طرح ہوگیا شرکت الوجوہ کی طرح جیسے اس کے اندر زمان سے زائد نفع کی شرط لگانا صحیح نہیں تو شرکت السنائع میں بھی زمان سے زائد نفع کی شرط لگانا صحیح نہیں ہونا چاہیے لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ استحساناً یہ جائز ہے وجہ یہ کہ یہ جو شرکت السنائع کے اندر مال آ رہا ہے یہ نفع ہے ہی نہیں نفع تو اسے کہتے ہیں کہ اصل کی اور نفع کی جنس ایک ہی ہو اصل بھی مال ہے اور نفع بھی مال ہے تو اس کو نفع کہتے ہیں لیکن اگر اصل کی جنس اور ہے اور نفع کی جنس اور ہے تو اس کو نفع نہیں کہتے جیسے یہاں پر یہاں اصل مال نہیں ہے کیونکہ دونوں عمل کر رہے ہیں دونوں نے کوئی مال نہیں آپس میں ملایا تو یہاں اصل ہے عمل اور نفع جو ہے وہ ہے مال تو لہذا یہ نفع ہے ہی نہیں یہ در اصل اجرت ہے بھئی اور اجرت میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے اجرت کی قیمت تو جو آپس میں تیہ کر لی جائے اتنی مقرر ہوتی ہے جیسے ایک مزدور آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے کام دکھاتے ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے میں پندرہ سو روپے اس کام کے لوں گا آپ دوسرا مزدور لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں یہی کام آپ کو ہزار روپے میں کر دوں گا تو دیکھو دونوں میں سے ہر ایک اپنے کام کی قیمت لگا رہا ہے تو آپ جس کے ساتھ راضی ہو جائیں گے وہ یا وہ اس کے عمل کی قیمت ہو گئی تو یہاں پر بھی دونوں شریک عمل کریں گے اور کام کریں گے اور دونوں نے اپنے اپنے عمل کی جو قیمت لگا دی زید نے اپنے عمل کی قیمت ستر فیصد لگائی ہے اور عمر نے اپنے عمل کی قیمت تیس فیصد لگائی ہے تو جب باہمی رضا مندی سے یہ تیہ ہو گیا تو لہذا نفع کی کمی بیشی تیہ کرنا حرام نہیں ہوگا بھئی دونوں آپس میں برابر عمل کی شرط لگائیں اور نفع کی کمی بیشی کی شرط لگائیں یہ حرام نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں شرکت وجوہ جو ہے لائے ہیں وہ بھی ہے وہ بھی مال ہے اور جو نفع آیا وہ بھی مال ہے تو وہاں جن سے ایک ہے لہذا وہاں تو نفع ہوتا ہے لہذا وہاں تو نفع زمان کے بقدر ہونا چاہیے ورنہ ربح و مالم یزمن کی خرابی لازم آئے گی جبکہ یہاں پر تو نفع ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو عمل کی اجرت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جس عمل کو بھی قبول کر لے گا دوسرے پر بھی وہ عمل لازم ہو جائے گا اسے کرنا پڑے گا اور نیز دونوں میں سے ہر ایک اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے مثلا زید اور عمر دونوں درزی ہیں دونوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا یعنی شرکت السنائع بھئی اور پھر زید کے پاس ایک آدمی کوئی کپڑے سینے کے لیے لائیا تو یہ عمل صرف زید پر نہیں لازم بلکہ عمر پر بھی لازم ہے وہ عمر سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور نیز اجرت کا مطالبہ بھی دونوں کر سکتے ہیں کام زید نے لیا ہے لیکن اجرت کا مطالبہ عمر بھی کر سکتا ہے معلوم ہوا کام کے اندر اور اجرت کے مطالبے میں دونوں برابر ہیں بھئی اور اسی طرح اجرت دینے والا ان دونوں میں سے جس کو بھی اجرت دے دے وہ بری ہو جائے گا اجرت عدا ہو جائے گی کام اس نے زید کو دیا تھا اور اجرت وہ عمر کو دیتا ہے تو بھی اس کا ذمہ بری ہو گیا اس نے اجرت عدا کر دی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو عمل کا دونوں سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو اجرت کا دونوں مطالبہ کر سکتے ہیں یہ شرکت مفاوزہ کے اندر تو یہ بات ظاہر ہے لیکن شرکت عینان میں یہ استحسانن ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں بابو شرکت ہم نے شروع کیا تھا وہاں صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا یہ جو شرکت ہے یہ چار قسم پر ہے شرکت مفاوزہ شرکت عینان شرکت السنائع اور شرکت الوجوہ بھئی لیکن بعض علماء دوسری تقسیم کرتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر ہے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ شرکت جو ہے یا تو مال میں ہوگی یا عمل میں ہوگی یا وجوہ کے اندر ہوگی شرکت جو ہے عمل میں شرکت یا مال میں ہوگی یا عمل میں ہوگی یا وجوہ کے اندر ہوگی اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک یا مفاوزہ ہوگی یا عینان مفاوزہ کے اندر برابری ہوتی ہے اور عینان کے اندر برابری نہیں ہوتی تو لہذا شرکت السنائع کے اندر اگر ہر چیز کی برابری کی شرط لگا دی کہ دونوں جو ہیں عمل کے اندر بھی برابر ہوں گے نفع اور نقصان میں بھی برابر ہوں گے معلوم ہوا یہ شرکت السنائع جو ہے یہ شرکت مفاوزہ ہے تو جب ہر چیز میں برابری ہے تو معلوم ہے دونوں سے عمل کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اور نیز دونوں اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں تو دونوں سے عمل کا مطالبہ ہونا اور دونوں کا اجرت کا مطالبہ کرنا یہ مفاوضہ میں تو ہے لیکن عینان کے اندر تو دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں کفیل نہیں ہوتے لیکن یہاں استحساناں جو ہے وہ کفالت ثابت ہو جائے گی وجہ یہ کہ یہاں شرکت اس سنائے کے اندر دونوں شریکوں میں سے جو بھی کسی عمل کو قبول کرتا ہے دوسرے پر بھی اس کا زمان آتا ہے دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے اسی لیے تو دوسرا اجرت کا بھی مستحق بنتا ہے لہذا یہ جو شرکت اس سنائع جو ہے عینان کے طریقے پر ہو یہ بھی مفاوضہ کے قائم مقام ہیں یعنی اس میں برابری ہوگی کہ دونوں سے عمل کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اور دونوں اجرت کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں البتہ باقی چیزوں کے اندر یہ شرکت عینان جو ہے یہ مفاوضہ کی طرح نہیں ہے مفاوضہ میں تو ایک شرک پر جو دین لازم آتا تھا وہ دوسرے پر بھی لازم ہو جاتا تھا لیکن یہاں شرکت اس سنائع کے اندر جو شرکت عینان ہے وہ شرکت مفاوضہ کے درجے میں ہے دو چیزوں میں ایک عمل کے زمان میں اور دوسرا اجرت کے مطالبے میں باقی دین وغیرہ کسی ایک پر لازم ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر لازم نہیں ہوگا یعنی باقی چیزوں میں یہ شرکت عینان شرکت مفاوضہ کی طرح نہیں ہے اس شرکت اس سنائع کے اندر بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے شرکتِ وجوہ کے بارے میں بتلایا تھا اس کی شرکتِ وجوہ اسے کہتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں عقد کر لیتے ہیں ادھار مال لیتے ہیں تاجروں سے اور پھر اس کو آگے بیشتے ہیں اور نفع کے اندر دونوں شریک ہوتے ہیں اس کو شرکتِ وجوہ کہتے ہیں اور اس کو شرکتِ وجوہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں تاجروں سے ادھار مال لیا جاتا ہے اور وجوہ جو ہے وجاہت سے ہے اور وجاہت عزت کو کہتے ہیں اور تاجر ادھار اسی کو مال دیں گے جن کی تاجروں کے ہاں عزت ہوگی تاجروں کا جن پر اعتماد ہوگا ہر ایک کو تو وہ ادھار مال نہیں دیں گے بھئی اور پھر صاحبہ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ شرکت وجوہ کے اندر دونوں شریک جو بھی چیز ادھار خریدتے ہیں تاجروں سے اس کے اندر دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں اور دونوں پر زمان آتا ہے اور البتہ اس کے اندر جتنا جتنا زمان دونوں پر آئے گا نفع کے اندر بھی اتنا ہی حصہ ہوگا نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے بھئی اور اگر نفع کے اندر کمی بیشی کی شرط بھی لگا دی تو وہ شرط باطل ہے مال کے بقدر ہی دونوں نفع کے مستحق ہوں گے مثلا زید اور عمر نے عقد شرکت کر لیا کہ ہم تاجروں سے ادھار مال لیں گے اور ہر ایک پر پچاس فیصد زمان آئے گا اگر نقصان ہوا تو پچاس فیصد زمان زید پر آئے گا اور پچاس فیصد زمان عمر پر آئے گا تو نفع کے اندر بھی اسی طرح دونوں کا حصہ پچاس پچاس فیصد ہوگا اگر نفع کے اندر زیادتی کی شرط لگا دی مثلا زید کہتا ہے کہ میں ستر فیصد نفع لوں گا تو یہ شرط باطل ہے نفع کے اندر بھی دونوں کا حصہ زمان کے بقدر ہی ہوگا یعنی پچاس پچاس فیصد بات سمجھ میں آگئی اور وجہ یہ ہے یہ نفع میں برابری اس لیے آئے گی کیونکہ کوئی شخص نفع کا جو مستحق بنتا ہے یا تو وہ مال کی وجہ سے بنتا ہے یا عمل کی وجہ سے یا زمان کی وجہ سے جیسے مزاربت کے اندر رب المال جو ہے وہ نفع کا مستحق ہے اپنے مال کی وجہ سے اور مزارب نفع کا مستحق ہے اپنے عمل کی وجہ سے اور بعض اوقات کوئی آدمی نفع کا مستحق ہوتا ہے زمان کی وجہ سے جیسے کوئی کاریگر ہے اس کے پاس اور لوگ بھی کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کاریگر لوگوں سے کام لیتا ہے اور اپنے پاس سیکھنے والے شاگردوں کو وہ کام حوالے کرتا ہے نصف نفع کے بدلے نصف استاز خود رکھ لیتا ہے اور نصف ان کام کرنے والوں کو دے دیتا ہے تو یہاں پر بھی جو استاز نصف نفع کا مستحق ہو رہا ہے وہ زمان کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کام کا زمان استاز پر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا نفع کا مستحق انسان تین چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے یا تو مال کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے یا زمان کی وجہ سے ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے انسان نفع کا مستحق نہیں بنتا اور شرکت وجوہ جو ہے اس کے اندر جو انسان نفع کا مستحق بنتا ہے وہ زمان کی وجہ سے بنتا ہے کیونکہ وہ تاجروں سے ادھار مال آیا ہے اس پر زمان آ رہا ہے تو لہذا یہاں پر نفع کا زمان کے بقدر ہونا ضروری ہے ورنہ ربح و مالمیزمن کی خرابی لازم آئے گی اور ربح و مالمیزمن یہ تو صرف مزاربت کے اندر جائز ہے مزارب نفع کے اندر حصہ لیتا ہے اگرچہ نقصان ہو جائے تو زمان مزارب پر نہیں آتا سارا نقصان رب المال پر آتا ہے تو ربح و مالمیزمن صرف مزاربت کے اندر جائز ہے اور جبکہ شرکت وجوہ جو ہے وہ مزاربت کے معنی میں نہیں ہے اس لئے کیونکہ شرکت وجوہ میں دونوں شریک کام کریں گے اور اگر نقصان ہوا تو زمان بھی دونوں پر آئے گا جبکہ مزاربت کے اندر صرف مزارب کام کرتا ہے اور اگر نقصان ہو تو نقصان صرف رب المال پر آتا ہے تو لہذا یہ شرکت وجوہ ہے یہ مزاربت کی طرح نہیں ہے مزاربت کے اندر تو ربح و مالمیزمن جائز ہے لیکن شرکت وجوہ کے اندر ربح و مالمیزمن جائز نہیں کیونکہ یہ کسی بھی اعتبار سے مزاربت کی طرح نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا کس طرح مزاربت کی طرح نہیں ہے کہ شرکتِ وجوہ میں دونوں کو عمل کرنا پڑتا ہے اور اگر نقصان بھی ہوا تو دونوں پر آئے گا جبکہ مزاربت میں ایک کو کام کرنا پڑتا ہے اور نقصان بھی ہو تو ایک ہی پر آتا ہے دوسرے پر نقصان نہیں آتا تو شرکتِ وجوہ کسی بھی اعتبار سے مزاربت کی طرح نہیں لہذا مزاربت کی طرح یہاں ربح مالمیزمن جائز نہیں ہوگا جبکہ شرکتِ عینان جو ہے وہ مزاربت کی طرح ہے بائی لحاظ کہ شرکتِ عینان کے اندر دونوں شریک ایک دوسرے کے مال میں عمل کرتے ہیں دونوں شریکوں نے مال ملا دیا مثلا زید اور عمر نے شرکتِ عینان کر لیا دونوں نے اپنا مال ملا دیا تو زید بھی تجارت کر رہا ہے اس مال مشترکہ میں اور عمر بھی اس مال مشترکہ میں تجارت کر رہا ہے تو زید اس مال مشترکہ میں عمل کر رہا ہے اور اس کا مال بھی ہے تو اس مال کے اندر زیادہ عمل کر رہا ہے اسیل ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے شریک کے مال میں بھی اس کام کر رہا ہے اس کی طرف سے وکیل ہونے کی وجہ سے تو شرکت عینان میں دونوں شریک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مال میں عمل کرتے ہیں وکیل ہونے کی وجہ سے جیسے مزاربت کے اندر مال رب المال کا ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ مزارب کرتا ہے تو مزارب دوسرے کے مال میں عمل کر رہا ہے اس کی طرف سے وکیل ہونے کی وجہ سے تو مزاربت میں بھی ایک شخص دوسرے شخص کے مال میں عمل کرتا ہے اسی طرح شرکت عینان میں بھی دونوں شریک کے دوسرے کے مال میں عمل کرتے ہیں تو یہ شرکت عینان مزاربت کی طرح ہوئی اور مزاربت میں تو ربح و مال امیوزمن جائز ہے تو شرکت عینان میں بھی ربح و مال امیوزمن جائز ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ مزاربت کے اندر ربح و معلمیزمن لازم آتا ہے اور ربح و معلمیزمن تو جائز ہی نہیں لیکن مزاربت میں خلاف القیاس ربح و معلمیزمن جائز ہے کیونکہ حادث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے بھئی تو جو چیز خلاف القیاس ہو اس پر تو دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا بھئی قیاس تو اس چیز پر کیا جاتا ہے جو خود عقل کے مطابق ہو جب ایک چیز عقل کے مطابق ہے تو دوسری چیز کو بھی اس پر قیاس کر لیا راتا ہے اور ایک چیز ہماری عقل میں ہی نہیں آ رہی ہمیں اس کی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ دوسری چیز کو کیسے ملایا جا سکتا ہے تو مزاربت کے اندر ربح مالم یزمن جائز ہے خلاف القیاس بھئی تو جب مزاربت خود خلاف القیاس ہے تو عینان کو مزاربت پر قیاس کرتے ہوئے عینان کے اندر بھی ربح مالم یزمن جائز قرار نہیں دیا جا سکتا حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ عینان کو بھی مزاربت والا حکم دے دیا گیا جیسے مزاربت میں ربح مالم یزمن جائز ہے اسی طرح عینان میں بھی ربح مالم یزمن جائز ہوگا تو جواب یاد رکھنا جواب یاد رکھنا کہ ہم عینان کو ملا رہے ہیں مزاربت کے ساتھ یعنی عینان کو وہی حکم دے رہے ہیں جو مزاربت کا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مزاربت جو ہے اس کو بھی خلاف القیاس قرار نہ دیا جائے لہذا ہم یوں کہیں گے ادھر دیکھئے کہ بھئی یہاں مزاربت کو بھی قیاس کے مطابق قرار دیا جائے گا پھر ہی عینان کو مزاربت والا حکم دیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ مزاربت کے اندر مال تو رب المال کا ہے اور نفع کا مستحق مزارب بھی بن رہا ہے حالانکہ اس کا کوئی مال نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ نفع کا مستحق بن رہا ہے وہ دراصل اپنے عمل کی وجہ سے نفع کا مستحق بن رہا ہے اور جب اپنے عمل کی وجہ سے نفع کا مستحق بن رہا ہے تو اس اعتبار سے مزاربت خلاف القیاس نہیں بلکہ قیاس کے مطابق ہے بھئی کیونکہ کوئی شخص عمل کرے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے بھئی جیسے اجارے کے اندر ہے بھئی آپ ایک مزدور کو لاتے ہیں وہ آپ کے لیے عمل کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں لہذا مزاربت کے ساتھ عینان اسی صورت میں ملائے جا سکتا ہے جب مزاربت کو بھی قیاس کے مطابق کرا دے دیا جائے اور مزاربت قیاس کے مطابق ہے بھائی لحاظ کہ مزاربت کے اندر مزاربت جو نفع کا مستحق بن رہا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے بن رہا ہے تو جب اپنے عمل کی وجہ سے نفع کا مستحق بن رہا ہے تو مزاربت خلاف القیاس نہ رہی قیاس کے مطابق ہو گئی جب یہ قیاس کے مطابق ہوئی تو اس پر عینان کو قیاس کرنا صحیح ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصل فی شرکت الفاسدہ وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَتُ فِي لِحْتِطَابِ وَلِسْطِيَادِ وَمَسْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَوِحْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ بھائی اب شرکت فاسدہ کا بیان آگیا صاحبِ ہدایہ شرکت فاسدہ کے احکام بیان کریں گے مثلا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر شرکت جائز ہی نہیں ہے لیکن دو آدمی اس میں عقدِ شرکت کر لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں شرکت تو جائز ہے لیکن دونوں نے اس کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دی جس کی وجہ سے وہ شرکت فاسد ہو گئی تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو صاحبِ ہدایہ وہ تفصیل اس فصل میں بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں فصلن فی شرکت الفاسدتی یہ فصل ہے شرکت فاسدہ کے بیان میں احتطاب بھئی احتطاب کا معنی ہے لکڑیاں لانا لکڑیاں اکٹھی کرنا جنگل سے لکڑیاں لانا جھلانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں احتطاب بھئی اور استیاد کا معنی ہے شکار کرنا بھئی اب یاد رکھو جنگل کی لکڑیاں مباحہ ہیں سب کے لیے بھئی جو بھی ان لکڑیوں کو لے آئے گا وہ ان کا مالک بن جائے گا اسی طرح شکار کرنا بھی ہر ایک کے لیے مباحہ ہے جو بھی شکار کو پکڑ لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا اور یاد رکھنا مباح چیزوں کے اندر شرکت جائز نہیں ہے مباح چیزوں میں شرکت جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ شِرْكَتُ فِي الِحْتِطَابِ وَلِسْطِيَادِ اور جائز نہیں ہے شرکت لکڑیاں اکٹھی کرنے میں وَلِسْطِيَادِ اور شکار کرنے میں وَمَسْفَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور وہ جو دونوں میں سے ہر ایک نے شکار کیا اَوِحْتَطَابَهُ یا وہ لکڑیاں جو دونوں میں سے ہر ایک نے اکٹھی کی فَهُوَ لَهُ تو وہ اسی کی ہیں دو نصاح بھی ہی نہ کہ اس کے ساتھی کی دو آدمیاں نے آپ اس میں آفتے شرکت کیا تھا کہ بھئی جنگل سے جو بھی لکڑیاں تم لاؤگے آدھی تمہاری ہوں گی آدھی میری اور میں بھی جنگل سے جو لکڑیاں لاؤں گا آدھی میری ہوں گی اور آدھی تمہاری ہوں گی تو کہتے ہیں نہیں یہ اقد شرکت جائز ہی نہیں ہے لہذا جو بھی لکڑیاں لائے گا وہ اسی کی ہوں گی اس کے شریک کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَمَسْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور وہ جو دونوں میں سے ہر ایک شکار کر لے اَوِحْتَطَبَهُ یا دونوں میں سے ہر ایک جو لکڑیاں لے آئے فَهُوَ لَهُ تو وہ اسی کی ہیں دونہ صاحبی ہی نہ کہ اس کے ساتھ ہی کی وَعَلَى هَذَا الْاشْتِرَاقُ فِي أَخْدِ كُلِّ شَئِئِمْ مُبَاحِن اور اسی پر ہے ہر مباح چیز کے لینے میں اشتراق یعنی ہر مباح چیز کے لینے میں جو بھی اشترات کیا جائے جو بھی عقد کیا جائے وہ بھی اسی پر ہے یعنی اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی وہ جائز نہیں ہے مثلا دو آدمی آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں پہاڑ سے پتھر لائیں گے میں بھی جو پتھر لائیا اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا اور آدھا تمہارا اور دوسرا شریک بھی اگر پتھر لائیا تو اس میں آدھا حصہ اس کا ہوگا اور آدھا حصہ اس کے شریک کا ہوگا یا دونوں آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں پہاڑ سے مٹی لائیں گے اور جو بھی پہاڑ سے مٹی لائے گا تو دوسرے کا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا تو آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا کہ مباح چیز کے لینے میں اشترات جائز نہیں جو وہ مٹی یا پتھر لائے گا وہی اس کا مالک ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعَلَا حَادَ الْاشْتِرَاقُ فِي أَخْدِ كُلِّ شَيْءٍ مُبَاحٍ اور اسی پر ہے اشترات ہر مباح چیز کے لینے میں لِأَنَّ شِرْكَتَ مُتَزَمِّنَةٌ مَعْنَ الْوَقَالَتِ اس لئے کیونکہ شرکت جو ہے وہ متضمن ہوتی ہے وقالت کے معنی کو شرکت کے اندر وقالت والا معنی ہوتا ہے دونوں شریک ایک بوسرے کے وکیل ہوتے ہیں اور مباح چیز کے اندر دوسرے کو وکیل بنانا جائز نہیں جب وکیل بنانا ہی جائز نہیں تو شرکت کی تو بنیاد ہی وقالت پر تھی لہذا شرکت بھی جائز نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ شِرْكَتَ مُتَزَمِّنَةٌ مَعْنَ الْوَقَالَتِ اس لئے کیونکہ شرکت جو ہے یہ وقالت کے معنی کو متضمن ہے یعنی اس کے زمن میں اس کے اندر وقالت والا معنی ہوتا ہے وَتَّوْكِلُ فِي أَخْضِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلُنُ اور وکیل بنانا توکیل کا کیا معنی ہے دوسرے کو وکیل بنانا وَتَّوْكِلُ فِي أَخْضِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلُن اور مالِ مُبَاح کے لینے میں دوسرے کو وکیل بنانا باطل ہے توجہ ہے اب دعویٰ یہ ہے کہ مُباح چیز کے لینے میں دوسرے کو وکیل بنانا باطل ہے اس پر دو دلیلیں ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ ایک تو یہ کہ مُباح کا دوسرے کو مُباح چیز کے لانے کا حکم دینا یہ حکم ہی صحیح نہیں ہے مُباح چیز لے کر آؤ میرے لیے یہ حکم صحیح نہیں کیونکہ وکیل اس چیز کے اندر بنایا جاتا ہے جس کا انسان مالک ہو جس پر انسان کو ولایت حاصل ہو مثلاً آپ کی گاڑی ہے تو آپ اس گاڑی کے مالک ہیں اور آپ کو اس گاڑی پر ولایت ہے آپ اس کو بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں آپ کسی کو حبا کرنا چاہیں حبا کر سکتے ہیں تو دیکھو گاڑی آپ کی ملکیت بھی ہے اور اس کے بیچنے اور حبا کرنے کی ولایت بھی آپ ہی کو حاصل ہے زید کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے لہذا اب آپ زید کو بھی یہ ولایت دے دیتے ہیں کہ جو بھئی میری یہ گاڑی بیچ کر آ جاؤ تو آپ دیکھو زید تو اس گاڑی کا مالک بھی نہیں تھا اس کو اس کے بیچنے کا اختیار بھی نہیں تھا یہ اختیار گاڑی کے مالک نے اسے دے دیا کہ جو جا کر یہ گاڑی بیچ کر آؤ بھئی توجہ ہے تو لہذا جب بھی کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے تو ایسی چیز میں وکیل بنایا جاتا ہے جس کی ولایت اس موکل کو حاصل ہوتی ہے اور وکیل کو اس کی ولایت حاصل نہیں ہوتی اور یہاں پر مال مباح کا لینا وہ تو سب کے لیے جائز ہے بھئی زید جائے وہ بھی لا سکتا ہے عمر جائے وہ بھی لا سکتا ہے اور جو لائے گا اس کا مالک بن جائے گا لہذا مباح چیز کے لینے میں دوسرے کو وکیل بنانا صحیح ہی نہیں ہے بھئی کیونکہ نہ اس موکل کی ملکیت ہے اور نہ اس کو اس کی ولایت حاصل ہے بات سمجھ میں آگئی دعویٰ کیا تھا کہ مباح چیز کے لینے میں توکیل باطل ہے بھئی تو مباح چیز کے لینے میں توکیل باطل ہے لِأَنَّا أَمْرَ الْمُوَقِلِ بِهِ غَيْرُ صَحِحٍ اس لیے کیونکہ موکل کا اس مباح چیز کو لینے کا حکم دینا غیرُ صحیحٍ موکل کا اس مباح چیز کے لینے کا حکم دینا یہ صحیح ہی نہیں کیونکہ موکل کو نہ اس چیز پر ملکیت حاصل ہے اور نہ اس پر ولایت حاصل ہے بھئی لہذا موکل کا حکم دینا ہی صحیح نہیں موکل کا وکیل بنانا ہی صحیح نہیں ہے یہ ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل وکیل کا وکیل بننا بھی صحیح نہیں ہے موکل کا وکیل بنانا بھی نہیں صحیح اور وکیل کا وکیل بننا بھی نہیں صحیح یہ دوسری دلیل ہے بات سمجھ میں آگئی وجہ یہ کہ وکیل جو ہے وہ تو کسی انسان کا نائب ہوتا ہے اور نائب اسی چیز میں ہوگا جس کا خود وکیل کو اختیار نہیں تھا بھئی خود وکیل کو اس کا اختیار نہیں تھا تو دوسرا اس کو پھر وہ اختیار دے دیتا ہے مثلا زید آپ کی گاڑی نہیں بیچ سکتا تھا لیکن آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ جاؤ جا کر یہ گاڑی بیچ کر آ جاؤ بھئی تو لہذا وکیل جو ہے وہ موکیل کا نائب ہوتا ہے اور نائب اسی چیز میں بن سکتا ہے جس کا وکیل کو خود اختیار نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلْوَكِلُ يَمْلِكُهُ اور وکیل جو ہے وہ بھی مباح چیز کا مالک بن جاتا ہے بدونی امری ہی موکیل کے حکم کے بغیر ہی وکیل خود بھی مباح چیز کا مالک بن جاتا ہے موکیل کے کہے بغیر ہی فَلَا يَسْلُحُ نَائِبًا عَنْهُ لہذا وکیل جو ہے موکیل کی طرف سے نائب نہیں ہو سکتا اس مباح چیز کے لانے میں اس کی طرف سے نائب نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا یہاں وقالت درست نہیں جب وقالت درست نہیں تو شرکت بھی صحیح نہیں کیونکہ شرکت میں تو وقالت ہوتی ہے دعویٰ سمجھ میں آیا دعویٰ کیا تھا کہ مباح چیز کے لینے میں وکیل بنانا صحیح نہیں کیونکہ موکیل کا وکیل بنانا صحیح نہیں اور وکیل کا وکیل بننا صحیح نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ مباح چیز کے اندر وکیل بنانا تو صحیح نہیں تو مباح چیز کا مالک کیسے بنا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مباح چیز کا مالک جو ہے اس چیز کو لے لینے سے اس کو اٹھا لینے سے اس کو جمع کر لینے سے انسان اس کا مالک بن جاتا ہے لہذا جس نے لکڑیاں جمع کی وہ لکڑیوں کا مالک ہے جس نے شکار پکڑا وہ شکار کا مالک ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْبُطُ الْمِلْكُ لَهُمَا اور یہ دونوں شریکوں کے لئے ملکیت ثابت ہوگی بِالْأَخْزِ وَإِحْرَازِ الْمُبَاحِي بِالْأَخْزِ لے لینے سے کہ اس چیز کو لے لیں اس مباح چیز کو لے لیں اس کو اٹھا لیں وَإِحْرَازِ الْمُبَاحِي اور اس مباح چیز کو جمع کر لینے سے احراز 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 کا مانہ ہے جمع کر لینا بھئی سمیٹ لینا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْبُطُ الْمِلْكُ لَهُمَا بِالْأَخْزِ وَإِحْرَازِ الْمُبَاحِي اور ان دونوں کے لئے ملکیت ثابت ہوگی اس مباح چیز کو لینے سے اور اس کو سمیٹ لینے سے فَإِنْ أَخَادَاهُمْ مَعَن اب یہاں تین صورتیں بنتی ہیں دو آدمیوں نے آپس میں مباح چیز کے لینے پر عقد شرکت کر لیا اب یہ شرکت تو درست نہیں ہے تو اب دونوں وہ چیز لینے جاتے ہیں یا تو دونوں مل کر ان چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر تو دونوں کی ملکیت ہے نصف ایک کی اور نصف دوسرے کی اور اگر دونوں میں سے ایک نے ان چیزوں کو جمع کیا دوسرے نے کوئی عمل نہیں کیا تو جو عمل کرنے والا ہے وہ ہی مالک ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ جمع تو ایک نے کیا ہے لیکن دوسرے نے مدد کی ہے صرف تو جو جمع کرنے والا ہے جو سمیٹنے والا ہے وہ ہے مالک اور وہ جو مدد کرنے والا ہے اس کو اس کی اجرت ملے گی مثلا کیا مدد کی مثلا ایک خاص قسم کے پودے یہ جمع کر رہے ہیں تو ایک ان پودوں کو اکھارتا جا رہا ہے اور دوسرا ان کو جمع کر رہا ہے تو یاد رکھو جو جمع کر رہا ہے جو سمیٹ رہا ہے وہ ہے مالک بھئی کیونکہ مباح چیز کو جو جمع کر لے اور سمیٹ لے وہ مالک بن جاتا ہے تو لہذا جمع کرنے والا ہوا مالک اور اکھارنے والا جو ہے وہ ہے مددگار لہذا اس کو اس کے کام کے اس کے عمل کی اجرت دی جائے گی یا دوسری صورت لے لیں ایک ہی شخص اکھار بھی رہا ہے اور جمع بھی کر رہا ہے ان پودوں کو جبکہ دوسرا شریک پھر بعد میں ان ساروں کو اٹھا کر اس کے ساتھ بازار میں لے آتا ہے تو یاد رکھو اس صورت کے اندر بھی جس نے اکھارا اور جمع کیا ہے وہ ہے مالک اور جنگل سے اس کو بازار تک لانے والا اس نے صرف لانے کے اندر مدد کی ہے تو اس کو اس کے لانے کی اجرت دی جائے گی اگر دونوں نے جمع کیا تو دونوں مالک اگر ایک نے جمع کیا ہے اور دوسرے نے کوئی کام نہیں کیا تو جمع کرنے والا سارے کا مالک ہے اور اگر ایک نے جمع کیا ہے اور دوسرے نے مدد کی ہے تو جمع کرنے والا مالک اور مدد کرنے والے کو اس کی اجرت دی جائے گی تو کہتے ہیں فَإِنْ أَخَدَاهُمْا عَنْ اگر ان دونوں نے اس مباح چیز کو اکٹھا لیا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ تو یہ ان دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی یعنی آدھی آدھی کے دونوں مالک ہوں گے لِسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ اس ورہ سے کہ دونوں برابر ہیں استحقاق کے سبب میں مباح چیز کا مستحق کوئی کیسے بنتا ہے جو اس کو لے لے جو اس کو جمع کر لے وہ مالک بنتا ہے تو سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں دونوں نے جمع کیا ہے تو دونوں مالک ہیں تو کہتے ہیں لِسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ بہر وجہ دونوں کے برابر ہونے کے استحقاق کے سبب کے اندر وَإِنْ أَخَدَهُ أَحَدُهُمَا اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے اس مباح چیز کو لیا ہے وَلَمْ يَعْمَلِ الْآخَرُ شَيْئَا اور دوسرے نے کوئی عمل نہیں کیا فَهُوَ لِلْعَامِلِ تو یہ ساری مباح چیز جو ہے اس عامل کی ہے جو عمل کر رہا ہے جس نے عمل نہیں کیا اس کا کوئی حصہ نہیں بھی وَإِنْ أَمِلَ أَحَدُهُمَا اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے عمل کیا ہے وَآَعَانَهُ الْآخَرُ فِي عَمَلِهِ اور دوسرے نے اس کے عمل میں اس کی مدد کی ہے بِأَنْ قَلَعَهُ یہ باتصویریہ ہے سورت بتلا رہے ہیں کہ کیسے دوسرے نے مدد کی کہتے ہیں بِأَنْ قَلَعَهُ أَحَدُهُمَا بَائِنْ سُورَتْ کے ان دونوں میں سے ایک نے اس کو اکھاڑا ہے وَجَمَعَهُ الْآخَرُ اور دوسرے نے اس کو جمع کیا ہے تو جمع کرنے والا مالک اور اکھاڑنے والا مددگار ہے بھئی آگے دیکھئے اَوْقَلَعَهُ وَجَمَعَهُ وَحَمَلَهُ الْآخَرُ توجہ ہے عبارت پر نظر ہے اَوْقَلَعَهُ یا اس نے اس کو اکھاڑا ہے وَجَمَعَهُ اور اس کو جمع کیا ہے وَحَمَلَهُ الْآخَرُ اور دوسرے نے اس کو اٹھایا ہے دوسرے نے اس کو اٹھایا ہے یعنی اٹھا کر بازار تک یا بستی تک لے کر آیا ہے تو یاد رکھو یہاں دونوں کے اندر جو ضمیر ہے وہ پیچھے راجع ہوگی جو پیچھے احدہما آیا کہ ان دونوں میں سے ایک نے ان کو اکھاڑا بھی ہے اور جمع بھی کیا ہے اور دوسرے نے ان کو اٹھایا ہے بھئی وہ اٹھا کر اس کو لایا ہے بات سمجھ میں آگئے تو ہدایہ کے بعد نسخوں میں عبارت اسی طرح ہے یعنی قلعہ اور جمعہ کے اندر ضمیر لوٹانی پڑے گی پیچھے احدہما کی طرف جبکہ ہدایہ کے بعض نسخوں میں قلعہ اور جمعہ کے بعد باقاعدہ احدہما الگ ذکر ہے اور وہ عبارت زیادہ مناسب ہے یعنی بالکل واضح ہے بھئی لیکن بہرحال دونوں طرح کی عبارتیں ہدایہ کے نسخوں میں موجود ہیں بعض نسخوں میں عبارت یوں ہے او قلعہ و جمعہ احدہما وحملہ الاخر توجہ ہے تو یہاں قلعہ اور جمعہ کے بعد احدہما ذکر ہے بعض ہدایہ کے نسخوں میں تو کہتے ہیں او قلعہ و جمعہ یا دونوں میں سے ایک نے اس کو اکھاڑا اور اس کو جمع کیا وحملہ الاخر اور دوسرے نے اس کو اٹھایا فَلِلْمُعِينِ عَجْرُ الْمِسْلِ تو مددگار کے لیے عجرِ مِسْلْ ہوگا یعنی اس جیسے کام کی جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو ملے گی تو کہتے ہیں فَلِلْمُعِينِ عَجْرُ الْمِسْلِ تو مددگار کے لیے عجرِ مِسْلْ ہوگا بَالِغَ مَا بَلَغَ جَهَا تَكْ بھی وہ پہنچے عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام محمد رحملہ کے نزدیک بے یاد رکھئے آپ کو بتلائیں گے امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ مددگار کو اس کے عمل کی اجرت دی جائے گی جتنی بھی یہ اجرت ہو دینا پڑے گی مثلا جو پودے وہ اکھار کر لائے ان کی قیمت بنتی ہے بیس درہم اور یہ جو مددگار تھا اس جیسے کام کی اجرت مثلا اس نے سارا دن اس کے ساتھ مدد کی ہے تو اس کے سارے دن کی اجرت بنتی ہے تیس درہم اب وہ جو پودے لائے وہ ہیں بیس درہم کے لیکن اس دوسرے مددگار کی اجرت کتنی بنتی ہے تیس درہم یعنی وہ مباح چیز کی ساری قیمت سے بھی بڑھ کر اجرت بن رہی ہے امام محمد رحملہ فرماتے ہیں ساری اجرت دینی پڑے گی جتنی بھی بن رہی ہے چاہے اس مباح چیز کے سمن سے زیادہ ہی اجرت کیوں نہ بنے بہرحال وہ ساری اجرت دینا پڑے گی جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کو اس کے عمل کی اجرت دی جائے گی لیکن یہ اجرت اس مباح چیز کے سمن کے نصف سے زائد نہیں ہونی چاہیے یہ پودے جو لے کر آئے کتنے کے فروخت ہوئے بیس درہم کے تو بیس کا نصف جو ہے وہ دس بنتا ہے تو دوسرے کو اس کے عمل کی اجرت دی جائے گی لیکن وہ دس درہم سے زیادہ نہیں دی جائے گی زیادہ سے زیادہ کتنی دیں گے دس درہم اس کو اجرت دیں گے بھئی کیا وجہ ہے دس درہم سے زیادہ کیوں نہیں دیں گے تو امام ابو یوسف رملہ فرماتے ہیں کہ نصف پر وہ خود راضی تھا بھئی بھئی جب دونوں نے عقد شرکت کیا تھا تو کیا فیصلہ ہوا تھا کہ جو بھی مال مباح لائیں گے آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا معلومہ اس نے خود ہی اس کے ساتھ تیہ کر لیا تھا کہ جو بھی سمن حاصل ہوں گے آدھے آدھے تقسیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے دس درہم پر وہ دوسرا شریک خود ہی راضی ہے لہذا دس سے جو زائد اجرت بنتی ہے اس کے عمل کی گویا اس نے خود ہی ساقت کر دی ہے کہ میں اتنے میں ہی راضی ہوں لہذا اس کو اس مباح چیز کے سمن کے نصف کے بقدر زیادہ سے زیادہ اجرت دی جائے گی اس سے زیادہ اجرت نہیں دی جائے گی کیونکہ تنفلی المعینی عجر المثلی تو مددگار کے لیے عجرِ مثل ہوگا یعنی اس جیسے کاموں کی جو اجرت ہوتی ہے وہ اس مددگار کے لیے ہوگی جہاں تک بھی وہ اجرت پہنچے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے ذریعے تجاوز نہیں کیا جائے گا اس مباح چیز کے نصف سمن پر اس مباح چیز کے نصف سمن پر تجاوز نہیں کریں گے کیونکہ نصف پر وہ خود راضی ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں لا يجاوزو بھی نصف سمن ازالکا تو تجاوز نہیں کیا جائے گا اس اجرت کے دریعے اس مباح چیز کے نصف سمن پر وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْزِعِهِ اور تحقیق کے بعد اپنے مقام میں جانی گئی ہے اس بات کا پتہ اپنے محل سے چلتا ہے یہ جو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جتنی بھی اجرت ہوئی وہ دینا پڑے گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نصف سمن سے زائد اجرت نہیں دی جائے گی اس کا پتہ اپنے محل سے چلتا ہے تو شارحین فرماتے ہیں اس کے ذریعے صاحبِ ہدایہ کا اشارہ ہے اجارہِ فاسدہ کے باب کی طرف اس کے ذریعے اشارہ ہے اجارہِ فاسدہ کے باب کی طرف تو یہ شارحین فرماتے ہیں وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْزِعِهِ اس کا پتہ اپنے محل سے چلتا ہے اس کے ذریعے اشارہ ہے اجارہِ فاسدہ کے باب کی طرف جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے صاحبِ ہدایہ کا جو اشارہ ہے وہ مبسوت کے کتاب و شرکت کی طرف ہے مبسوت کے کتاب و شرکت کی طرف ہے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک جب شرکت فاسد ہو گئی ہے تو جتنی اجرت بنتی ہے وہ عامل کرنے والے کو دی جائے گی اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک نصف سمن سے زائد اجرت نہیں دی جائے گی آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلُونَ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِ عَلَيْهَا الْمَاءَ بَي صورت مسئلہ یہ بھئی دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ایک کے پاس خچر ہے اور ایک کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے جس میں پانی وغیرہ لائے جاتا ہے تو دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ایک کا خچر ہے ایک کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے یہ عقد کیا کہ ہم دونوں دریا سے پانی لائے کریں گے اور پھر جو عجرت ملے گی وہ عجرت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے تو یاد رکھو یہ اجارہ فاسد ہے یہ اجارہ فاسد ہے کیوں فاسد ہے وجہ یہ کہ یہ پانی کے لانے پر شرکت کر رہے ہیں اور پانی تو مباہ ہے جو پانی لیائے گا وہ پانی اسی کا ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَعِدَشْتَارَكَا اور جب دو آدمی آپس میں شریک ہو گئے وَلِعَحَدِهِمَا بَغْلُن اور دونوں میں سے ایک کا خچر ہے وَلِالْآخَرِ رَاوِيَةٌ اور دوسرے کا مشکیزہ ہے یاد رکھو راویہ بھئی راویہ اصل میں اس اونٹ کو کہتے جس پر پانی لائے جاتا تھا جس اونٹ پر پانی لائے جاتا تھا اس کو راویہ کہتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ناب اس مشکیزے کا پڑ گیا جس کے اندر وہ پانی لاتے تھے بھئی تو یہاں راویہ سے مراد مشکیزہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِالْآخَرِ رَاوِيَةٌ اور دوسرے کا مشکیزہ ہے يَسْتَقِعَلَيْهَا جس پر وہ پانی لاتا ہے فَلْقَسْبُ بَيْنَهُمَا تو کمائی ان دونوں کے درمیان ہوگی یہ ابھی آپس میں عقد شرکت کر رہے ہیں دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ایک کا خچر ہے اور ایک کا پانی کا مشکیزہ ہے جس پر پانی لائیں گے تو فَلْقَسْبُ بَيْنَهُمَا اور کمائی دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی یہ ابھی خود آپس میں عقد شرکت کر رہے ہیں ابھی حکم نہیں آیا فَلْقَسْبُ بَيْنَهُمَا سے یہ نہ سمجھیں کہ صاحبِ حدایہ حکم بتلا رہے ہیں کہ کمائی دونوں میں تقسیم ہوگی نہیں نہیں یہ ابھی وہ خود آپس میں تیہ کر رہے ہیں توجہ ہے اور یاد رکھنا یہاں یستقی استقا یستقی کے معنی ہوتے ہیں پانی لانا بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَإِدَشْتَرَكَا جَبْ دو آدمیوں نے آپس میں شرکت کر لی وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلُنَ اور ان دونوں میں سے ایک کا خچر ہے وَلِلْآخَرِ رَابِيَةٌ يَسْتَقِ عَلَيْهَا الْمَاءَ اور دوسرے کا مشکیزہ ہے جس پر پانی لائیں گے فَلْقَصْبُ بَيْنَهُمَا تو کمائی دونوں کے درمیان ہوگی یہ آپس میں وہ تیہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں لَمْتَسِحَ شِرْكَتُ تو یہ شرکت صحیح نہیں ہے وَلْقَصْبُ قُلُّهُ لِلَّذِي اِسْتَقَا اور کمائی ساری اسی کی ہوگی جو پانی لائیا ساری کمائی کس کی ہوگی جو پانی لائیا آپ نے پڑھا کہ مباہ چیز کو جو جمع کر لے جو سمیٹ لے جو لے لے وہ اس کا مالک ہوتا ہے تو جو پانی لائیا ہے وہ ہے پانی کا مالک تو ساری کمائی اسی کی ہوگی اور دوسرے کو اجرت دی جائے گی اگر دوسرے کا خچر ہے تو خچر کی جو اجرت بنتی ہے وہ دی جائے گی اور اگر دوسرے کا مشکیزہ ہے تو اس کو مشکیزے کی اجرت دی جائے گی تو کہتے ہیں اور کمائی ساری اسی کی ہوگی جو پانی لائیا ہے اور اس پر اجرِ مثل ہوگا مشکیزے کا یعنی اس جیسے مشکیزے کی جو اجرت بنتی ہے وہ ہوگی تو کہتے ہیں اور اس پر مشکیزے کی اجرتِ مثل ہوگی اگر عمل کرنے والا خچر والا ہے وہ جس نے عمل کیا ہے اگر وہ خچر والا ہے تو مشکیزے والے کو مشکیزے کی اجرت دے گا وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الرَّاوِيَتِ اور اگر عمل کرنے والا مشکیزے والا ہے فَعَلَيْهِ عَجْرُ مِّثْ لِلْبَغْلِ تو اس پر خچر کی اجرِ مثل ہے اس جیسے خچر کی جو اجرت بنتی ہے وہ اجرت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الرَّاوِيَتِ اور اگر جو وہ عمل کرنے والا ہے وہ مشکیزے والا ہے فَعَلَيْهِ عَجْرُ مِّثْ لِلْبَغْلِ تو اس پر خچر کا اجرِ مثل ہے اَمَّا فَسَادُ الشِّرْكَتِ یہاں تک تو مطن تھا اب شرعہ آگئی بھئی مطن میں آیا کہ یہ شرکت صحیح نہیں ہے یہ شرکت باطل ہے فاسد ہے تو اب اس کی وجہ بیان کریں گے اور پھر بیان کریں گے کہ پانی ایک کا ہے اور دوسرے کو اجرت کیوں دینا پڑے گی وہ بھی پھر بیان کریں گے پہلے فساد کو بیان کریں گے کہتے ہیں اَمَّا فَسَادُ الشِّرْكَتِ تو شرکت کا فاسد ہونا جو ہے فَلِنْعِقَادِهَا عَلَى اِخْرَازِ الْمُبَاحِ اس وجہ سے کہ یہ شرکت منعقد ہوئی ہے مباح چیز کے جمع کرنے پر وَهُوَ الْمَاعُ اور وہ مباح چیز پانی ہے اور مباح پر تو شرکت صحیح نہیں تو یہ شرکت فاسد ہے وَأَمَّا وُجُوبُ الْعَجْرِ اور باقی اجرت کا واجب ہونا فَلِئَنَّ الْمُبَاحَ اِذَا سَارَ مِلْكَن اس لیے کیونکہ مباح چیز جب ملکیت بن گئی لِلْمُحْرِزِ جمع کرنے والے کے لیے جب مباح چیز جمع کرنے والے کی ملکیت بن گئی بھئی وہ کون ہے جمع کرنے والا کہتے ہیں وہ ہوا المستقی اور وہ پانی لانے والا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَأَمَّا وُجُوبُ الْعَجْرِ اور باقی اجرت کا واجب ہونا فَلِئَنَّ الْمُبَاحَ اِذَا سَارَ مِلْكَن لِلْمُحْرِزِ اس لیے کیونکہ مباح چیز جب سمیٹنے والے کی ملکیت ہو گئی وہو المستقی اور وہ سمیٹنے والا جو ہے وہ پانی لانے والا ہے وَقَدِسْ طَوْفَ مَنَافِعَ مِلْكِلْغَيْرِ اور تحقیق اس نے غیر کی ملکیت کے منافع وصول کیے ہیں اس نے غیر کی چیز سے نفع اٹھایا ہے تو لہذا اس کو اس کی عجرت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں وَقَدِسْ طَوْفَ مَنَافِعَ مِلْكِلْغَيْرِ اور تحقیق اس نے جو ہے غیر کی ملکیت کے منافع وصول کیے ہیں وَهُوَ الْبَغْلُ عَوِ الرَّاوِيَتُ اور وہ خچر یا مشکیزہ ہے دونوں میں سے ایک عمل کر رہا ہے نا اگر خچر والا عمل کر رہا ہے تو اس نے دوسرے کے مشکیزے سے نفع اٹھایا ہے اور اگر مشکیزے والا پانی لائیا ہے تو اس نے دوسرے کے خچر سے نفع اٹھایا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْبَغْلُ عَوِ الرَّاوِيَتُ اور دوسرے کی جو ملکیت ہے وہ خچر یا مشکیزہ ہے اور اس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے بِعَقْدٍ فَاسِدٍ عَقْدِ فَاسِدٍ کے ذریعے فَيَلْزَمُهُ عَجْرُهُ تو اس پر اس کی اجرت لازم ہوگی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَكُلُّ شِرْكَتٍ فَاسِدَتٍ فَرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ بھئی یہاں تک تو یہ بتلایا کہ مباح چیز پر شرکت صحیح نہیں وہ شرکت فاسد ہے اور اس کا کیا حکم ہے وہ بیان کر دیا اب اگر ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر شرکت صحیح ہے بھئی مثلا دو آدمی آپس میں شرکت مفاوضہ یعنان کر لیتے ہیں تجارت کے اندر بھئی تو اب تجارت کے اندر تو شرکت صحیح ہے لیکن شرکت کے اندر انہوں نے کوئی ایسی شرط لگا دی جو شرکت کے خلاف ہے جو شرکت کو باطل کرنے والی ہے مثلا زید اور عمر نے آپس میں عقد شرکت کر لیا زید نے کہا کہ نفع میں سے پہلے دس درہم جو ہوں گے وہ میرے ہوں گے اور باقی کا نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے تو آپ پڑ چکے کہ کسی کے لیے معین درہموں کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ شرط شرکت کو باطل کرنے والی ہے ہو سکتا ہے نفع ہی دس درہم ہو تو پھر تو وہ سارا زید لے جائے گا تو عمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو دیکھو نفع کے اندر شرکت ہی ختم ہو جاتی ہے کسی کے لیے معین درہموں کی شرط لگانے سے تو لیکن اگر دو آدمیوں نے اس طرح عقد شرکت کر لیا اور اس طرح کی شرط لگا دی تو پھر کیا حکم ہے تو کہتے ہیں یہ شرکت فاسد ہے یہ شرکت فاسد ہے اور اس صورت کے اندر اب جو نفع دونوں میں تقسیم ہوگا وہ مال کے بقدر تقسیم ہوگا توجہ ہے بیشک انہوں نے کمی بیشی کی شرط لگائی تھی زید نے کہا تھا پہلے دس درہم میرے ہوں گے اور باقی نفع کے اندر ستر فیصد میرا ہوگا اور تیس فیصد عمر کا ہوگا تو اس صورت کے اندر جب یہ شرکت فاسد ہوگئی تو کمی بیشی کی شرط بھی فاسد ہوگئی اب جتنا دونوں کا مال ہے اسی کے بقدر دونوں نفع کے مستحق ہوں گے اگر مال آدھا آدھا ہے تو نفع بھی آدھا آدھا ہی ہوگا تو کہتے ہیں وَكُلُّ شِرْكَتِن فاسدتِن اور ہر وہ شرکت جو فاسد ہے فَرْرِبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ تو نفع اس کے اندر مال کے بقدر ہوگا وَيَبْطُلُ شَرْطُ تَفَاظُلِ اور کمی بیشی کی جو شرط ہے وہ باطل ہوگی لِأَنَّ الْرِبْحَ فِيهَا تَابِعٌ لِلْمَالِ اس لیے کیونکہ جو نفع ہے فِيهَا اس شرکت فاسدہ میں جو نفع ہے اس شرکت فاسدہ میں تَابِعٌ لِلْمَالِ وہ مال کے تابع ہے ادھر دیکھئے یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے امام زفر اور امام شافعی رحموں اللہ کے نزدیک یہ جو نفع ہوتا ہے یہ مال کی فرع ہے لہذا جس کا جتنا مال اسی کے بقدر نفع بھی ہوگا جبکہ عِند الْأَحْنَاف جو ہے یہ نفع جو ہے یہ عقد کی فرع ہے نفع عقد کی فرع ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب شرکت صحیح ہو اگر شرکت فاسد ہو گئی تو ہمارے نزدیک میں جو نفع آئے گا اب یہ مال کی فرع ہے جب یہ مال کی فرع ہے تو جس شریک کا جتنا مال ہے نفع میں بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْرِبْحَ فِيحَ تَابِعٌ لِلْمَالِ اس لئے کیونکہ شرکت فاسدہ کے اندر جو نفع ہے وہ مال کے تابع ہے فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ تو یہ نفع مقرر ہوگا اسی کے بقدر رع کہتے ہیں پیداوار کو بھئی رع زمین سے جو پیداوار حاصل ہو فصل بغیرہ حاصل ہو اور بزر بھئی یہ بیج کو کہتے ہیں مثلا دو آدمی آپس میں مزارعت کے اندر عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر کھیتی باڑی کریں گے اور جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے البتہ دونوں نے آپس میں ایک کیسی شرط لگا دی جو عقد شرکت کے منافی ہے مثلا ایک شریک کہتا ہے کہ جو بھی پیداوار حاصل ہوگی پہلے سو من جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی جتنی پیداوار ہوگی وہ ہم دونوں آپس میں آدھی آدھی تقسیم کریں گے تو یہاں ایک کے لیے معین پیداوار کی شرط لگانا تو یہ تو شرکت کے منافی ہے بھئی کیونکہ ہو سکتا ہے ساری پیداوار ہی سو من حاصل ہو پھر وہ تو ایک شریک لے جائے گا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ ایسی شرط ہے جو شرکت کے منافی ہے شرکت کو ختم کرنے والی ہے تو اگر اس طرح کی شرط لگا دی دو شرکت کرنے والوں نے کھیتی باڑی کے اندر تو یاد رکھو یہ شرکت فاسد ہو گئی جب شرکت فاسد ہو گئی تو اب یاد رکھو یہ ساری فصل اس آدمی کی ہوگی جس کا بیج تھا دونوں شریکوں میں سے جس کا بیج تھا یہ ساری فصل اسی کی ہوگی کیونکہ یہ جو پیداوار ہے یہ جو فصل ہے یہ بیج کی فرہ ہے بیج ہے اصل اور پیداوار اس کی فرہ لہذا ساری فصل جو ہے وہ بیج والے کی ہوگی اور دوسرے شریک کو اس کی اجرت دی جائے گی اس نے جو اتنے مہینے جو کام کیا اس کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ اس کو دی جائے گی سورہ سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا جب مزارعات کے اندر شرکت باطل ہو جائے تو وہاں پر بھی وہ بیج کے تابع ہوتی ہے اسی طرح شرکت مال کے اندر بھی جب شرکت فاسد ہو جائے تو نفع جو ہے وہ مال کے تابع ہوگا نفع مال کے تابع ہوگا یہ معنی ہے جیسے کہ پیداوار جو ہے وہ بیج کے تابع ہوتی ہے فی المزارعاتی مزارعات کے اندر وَالزِعَادَةُ اِنَّمَا تُسْتَحَقُ بِالتَسْمِيَتِ بھئے ادھر دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا اگر شرکت فاسد ہو گئے تو نفع دونوں کے راس المال کے بقدر ہوگا اور وہ جو کمی بیشی کی شرط لگائی تھی اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب اسی کو بیان کر رہے ہیں نفع کے اندر تو کمی بیشی کی شرط لگائی تھی مثلاً زہد نے کہا تھا میں ستر فیصد نفع لوں گا اور عمر کو تیس فیصد نفع دوں گا تو یہ جو نفع کے اندر کمی بیشی تھی یہ آپس میں تیہ کرنے کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے آپس میں اتنا مقرر کیا تھا تو جب عقد ہی فاسد تو یہ تسمیہ اور یہ مقرر کرنا بھی فاسد ہو گیا تو کہتے ہیں وَزْزِعَادَةُ اِنَّمَا تُسْتَحَقُ بِالْتَسْمِعَةِ اور یہ زیادی جو ہے اس کا استحقاق ہوتا ہے تسمیہ کی ورہ سے تو لہذا راس المال کے بقدر استحقاق باقی رہا تو جس کا جتہ راس المال ہے نفع کے اندر بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہوگا آگے دیکھئے وَإِذَا مَا تَأَحَدُ شَرِكَئِنِ اَوِرْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ شِرْكَةِ صورت مسئلہ یہ دو آدمی نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے اور پھر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا یاد رکھو انتقال ہوتے ہی عقد شرکت باطل ہو گیا وجہ یہ کہ شرکت کی بنیاد وقالت پر ہے دونے ایک دوسرے کے وکیل ہیں اور جب ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے وقالت بھی ختم ہو گئی اب تو وہ زندہ ہی نہیں تو اس کی طرف سے دوسرا وکیل کیسے ہو سکتا ہے لہذا جب وقالت ختم تو عقد شرکت بھی ختم بھی اور پھر موت دو قسم پر آپ پڑھ چکے ہیں ایک موت حقیقی ہے کہ ایک آدمی حقیقتاً مر جائے اور ایک موت حکمی بھی آپ پڑھ چکے ہیں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور بھاگ کر دارالحرب چلا جائے اور پھر قاضی کے پاس مسئلہ پہنچا اور قاضی نے اس کے دارالحرب جانے کا فیصلہ لکھ دیا کہ بھاگ کر دارالحرب جا چکا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں قاضی کا یہ فیصلہ بھی موت کے حکم میں ہے بھئی موت کے درجے میں ہے تو کہتے ہیں اور جب دونوں شریکوں میں سے ایک مر گیا یا دونوں شریکوں میں سے مرتد ہو گیا اور وہ دارالحرب سے جاملا بطلت شرکت تو اس صورت میں شرکت باطل ہو جائے گی اس لئے کیونکہ شرکت جو ہے وقالت کو متضمن ہوتی ہے اور وقالت کا ہونا ضروری ہے اس ورہ سے جو بات پیچھے گزر گئے کہ وقالت ہوگی تو نفع میں شرکت آئے گی اور وقالت جو ہے وہ تو موت کی ورہ سے باطل ہو جاتی ہے اور اسی طرح مرتد ہو کر دارالحرب جا ملنے سے بھی اسی طرح مرتد ہو کر دارالحرب جانے سے بھی وقالت باطل ہو جاتی ہے اس لئے کیونکہ قاضی کا یہ فیصلہ بھی موت کے درجے میں ہے اس ورہ سے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا پیچھے بھئی مرتدوں کے احکام بیان فرمائے تھے صاحبِ ہدایہ نے باب احکام المرتدین کے اندر بھئی وہاں صاحبِ ہدایہ نے یہ بات ذکر فرمائی تھی بھئی تو کہتے ہیں لئے انہو بمنزلت الموتی اس لئے کیونکہ قاضی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اس مرتد کی موت کے درجے میں ہے علا ما بیانناہو من قبل اس ورہ سے جو ہم نے ما قبل میں بیان کر دیا بھئی دیکھئے یہاں سے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ وکیل کو وقالت سے ہٹانا یعنی معزول کرنا یہ جو عزل ہے یہ دو قسم پر ہے ایک عزلِ حکمی اور ایک عزلِ قصدی عزلِ قصدی یعنی ارادے سے معزول کرنا اس میں وکیل کو علم ہونا ضروری ہے مثلا دیکھو بھئی زید نے عمر کو اپنا وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر میرے لئے ایک گاڑی خرید کر لے آؤ عمر جو ہے گاڑی خریدنے چلا گیا اور ادھر زید کا ارادہ بدل گیا تو اس نے کسی شخص سے کہا کہ جاؤ جا کر عمر کو منع کرو میرے لئے گاڑی نہ خریدے تو معلوم ہوا زید نے عمر کو وقالت سے معزول کر دیا ہے اور یہ عزلِ قصدی ہے اپنے ارادے سے زید عمر کو معزول کر رہا ہے وقالت سے لہذا اس کے اندر عمر کو علم ہونا ضروری ہے عمر کو جب یہ بات پہنچے گی پھر ہی وہ وقالت سے معزول ہوگا اس سے پہلے وہ وقالت سے معزول نہیں اس سے پہلے اگر اس نے گاڑی خرید لی تو اس گاڑی کے سمد اب موکل ہی کے ذمہ ہیں کیونکہ موکل کے کہنے پر اس نے یہ گاڑی خریدی ہے بھئی توجہ ہے معلوم ہوا عزلِ قصدی کے اندار وکیل تب معزول ہوگا جب اس کو معزول کیے جانے کا پتہ چل جائے اس کو علم ہو جائے جبکہ ایک عزلِ حکمی ہے یعنی معزول ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے جیسے موت کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے کو وکیل بنایا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ اور ادھر موکل کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھو موکل کے مرتے ہی وکیل خود بخود معزول ہو گیا اب وہ وکیل نہ رہا اور یہ عزل کونسا ہے عزلِ حکمی ہے یعنی معزول ہونے کا حکم لگا جاتا ہے اور یاد رکھو عزلِ حکمی کے اندر وکیل کو علم ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا زید نے عمر کو کہا جاؤ جا کر میرے لیے گاڑی خرید کر لے آؤ عمر گاڑی خریدنے چلا گیا ادھر زید کا انتقال ہو گیا تو عزلِ حکمی پایا گیا لہذا عمر کی وقالت ختم ہو گئی اگرچہ بے شک اس کو عمر زید کے مرنے کا پتہ نہیں لیکن پھر بھی یہ وقالت سے معزول ہو چکا ہے اب اگر عمر نے کوئی گاڑی خریدی تو یہ گاڑی عمر ہی کی ہوگی کیونکہ زید تو مر چکا ہے بھئی لہذا زید کے مال میں سے وہ اس گاڑی کے سمن وصول نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اِذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ اور کوئی فرق اس میں نہیں ہے کہ شریک کو اپنے ساتھی کی موت کا علم ہو یا علم نہ ہو جب ایک شریک مر گیا تو وقالت ختم اور وقالت ختم تو شرکت بھی ختم تو دوسرے شریک کو اپنے ساتھی کے مرنے کا علم ہو یا علم نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے اِذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ کہ شریک کو اپنے ساتھی کی موت کا علم ہو یا علم نہ ہو لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُکْمِيٌ اس لیے کیونکہ یہ عزلِ حُکمی ہے یہ عزلِ حُکمی ہے بھئی عزلِ حُکمی ہے یعنی یہ موکل نے اپنے ارادے سے اس کو معزول نہیں کیا بلکہ دوسری چیز کے زمن میں عزل آ رہا ہے یعنی موت کے زمن میں عزل آ رہا ہے لہذا اس کے اندر علم کا ہونا ضروری نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُکْمِيٌ یہ عزلِ حُکمی ہے یعنی یہ دوسری چیز کے زمن میں آ رہا ہے قصداً اس کو معزول نہیں کیا گیا فَإِذَا بَطَلَتِ الْوَقَالَتُ تو جب وقالت باطل ہو گئی بَطَلَتِ شِرْكَتُ تو شرکت بھی باطل ہو جائے گی بِخِلَافِ مَا اِذَا فَسَخَ اَحَدُ شَرِكَئِنِ شِرْكَتَ بَخِلَافِ اس کے کہ جب دو شریکوں میں سے ایک نے شرکت کو فسخ کر دیا ایک نے کیا کہا آج کے بعد میری طرف سے شرکت ختم تو اب یہاں پر جب شرکت ختم ہوگی تو وقالت بھی ختم ہوگی اور یہاں یہاں عزلِ قصدی ہے لہٰذا دوسرے کو علم ہونا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں بَخِلَافِ مَا اِذَا فَسَخَ اَحَدُ شَرِكَئِنِ شِرْكَتَ بَخِلَافِ اس کے کہ جب دونوں شریکوں میں سے ایک نے شرکت کو ختم کر دیا حَيْسُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْآخَرِ کیونکہ یہ موقوف ہے دوسرے کے علم پر لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَسْدِيٌ اس لئے کیونکہ یہ عزلِ قصدی ہے بھئی اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ شرکت کے کچھ مسائل بیان کریں گے یہ جو شرکت ہے یہ تجارت کے لیے کی جاتی ہے تاکہ مال کے اندر زیادتی ہو نفع کم آیا جائے تو اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ کچھ ایسے مسائل بیان فرمائیں گے جن کا تعلق شرکت سے تو ہے لیکن تجارت سے ان کا تعلق نہیں اس سے ماہ قبل شرکت کے وہ مسائل ذکر ہو رہے تھے جن کا تعلق تجارت سے تھا اب کچھ وہ مسائل ذکر ہوں گے جن کا تعلق شرکت سے تو ہے لیکن تجارت سے نہیں تو ان کو الگ اس فصل میں ذکر کریں گے جیسے ایک شریک دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے میری طرف سے میری زکاة ادا کر دیا کرو اب دیکھو زکاة کا ادا کرنا یہ تو کوئی تجارت کا کام نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فصلون اور دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی زکاة ادا کرے مگر اس کی اجازت سے اس لئے کیونکہ یہ جن سے تجارت میں سے نہیں ہے لہذا اس کی اجازت دونوں کو نہیں ہوگی دونوں ایک دوسرے کے وکیل تو ہیں لیکن تجارت کے کاموں میں ایک دوسرے کے وکیل ہیں ادا زکاة میں ایک دوسرے کے وکیل نہیں الا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو بقاعدہ اجازت دے دیں پھر اس میں وہ وکیل بن جائیں گے بھئی تو کہتے ہیں لئے انہو لئیسا من جنسی تجارتی اس لئے کیونکہ زکاة دینا یہ تجارت کی جنس میں سے نہیں ہے بھئی صورت یہ دونوں شریکوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے دی کہ تم میری طرف سے میری زکاة ادا کر سکتے ہو اور پھر دونوں نے زکاة ادا کر دی زید ایک جگہ تھا اس نے وہاں زکاة ادا کر دی عمر دوسری جگہ تھا اس نے وہاں زکاة ادا کر دی تو کیا آپ کسی پر زمان آئے گا یا نہیں تو یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے ایک نے پہلے زکاة ادا کی ہے دوسرے نے بعد میں تو جس نے پہلے ادا کی وہ زکاة ادا ہو گئی اور جس نے بعد میں زکاة ادا کی ہے اس پر زمان آئے گا کیونکہ یہ زکاة کس میں سے ادا کر رہے ہیں مال مشترکہ میں سے جب مال مشترکہ میں سے زکاة ادا ہو چکی ہے اور دوسرا پھر ادا کر رہا ہے تو یہ جو دوبارہ ادا کر رہا ہے یہ تو زکاة نہ ہوئی جب زکاة نہ ہوئی اور اس نے ادا کی ہے تو اس پر زمان آئے گا اس شریک پر زمان آئے گا اور اگر دونوں نے اکٹھی زکاة ادا کی ہے ایک ہی وقت کے اندر یا وقت تو ایک نہیں ہے وقت تو الگ الگ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے پہلے ادا کی ہے اور کس نے بعد میں تو اس کو بھی کٹھا ہی شمار کیا جاتا ہے تو جب اکٹھا شمار کیا گیا تو آپ دونوں میں سے ہر ایک پر اپنے ساتھی کے حصے کا زمان آئے گا زید نے اپنی بھی زکاة ادا کی اور عمر کی طرف سے بھی ادا کی اور عمر نے اپنی بھی زکاة ادا کی اور زید کی طرف سے بھی ادا کی تو دونوں نے اکٹھی ادا کی ہے تو زید نے جو زکاة اپنی ادا کی وہ ادا ہو گئی اور عمر کی جو زکاة اس نے ادا کی ہے اب وہ اس کو زمان دینا پڑے گا اسی طرح عمر نے اپنی جو زکاة ادا کی وہ تو ادا ہو گئی اور زید کی طرف سے جو اس نے زکاة ادا کی اس کا اب اس کو زمان دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے کہتے ہیں فَإِنْ أَدِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسَاحِبِهِ تو اگر دونوں شریکوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو اجازت دے دی کہ اَنْ يُعَدْ دِيَا زَكَاطَهُ کہ وہ اس کی زکاة ادا کر سکتا ہے فَأَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا پھر دونوں میں سے ہر ایک نے زکاة ادا کر دی فَثَانِ زَامِنُنْ تو دوسرا جو ہے وہ زامین ہوگا دونوں نے زکاة ادا کی لیکن ایک نے پہلے ادا کی اور دوسرے نے بعد میں تو جو ثانی ہے جو دوسرے نمبر والا ہے جس نے بعد میں ادا کی ہے وہ زامین ہوگا تو کہتے ہیں فَأَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو دونوں میں سے ہر ایک نے زکاة ادا کر دی فَثَانِ زَامِنُنْ تو دوسرا جو ہے وہ زامین ہوگا عَلِمَ بِعَدَاءِ الْاوَّلِ اَوْلَمْ يَعْلَمْ چاہے اس کو پہلے کی ادا کا علم ہو یا علم نہ ہو امام صاحب کے نزدیک دوسرے پر ہر حال میں زمان آئے گا چاہے اس کو پہلے کی ادا زکاة کا علم ہو یا علم نہ ہو تو کہتے ہیں اس کو پہلے کی ادا کا علم ہو یا علم نہ ہو وَهَدَا عِنْدَ عِنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَزْمَنُ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ کہ جب ثانی کو علم نہ ہو تو اس پر زمان نہیں آئے گا جب ثانی کو علم ہی نہیں ہے تو اس پر زمان بھی نہیں یہ کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک تو کہتے ہیں وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَزْمَنُ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ کہ ثانی زامین نہیں ہوگا جب اس کو علم نہ ہو وَهَذَا اِذَا اَدَّيَا عَلَتْتَعَاقُبِ تعاقب کا معنی ہے یکے بعد دیگرے ہونا ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد ہونا تو یہاں پر بھی ایک نے پہلے ادا کی ہے اور دوسرے نے بعد میں یعنی تعاقب کے طریقے پر زکاة ادا کی گئی ہے تو امام صاحب کے نزدیک ثانی زامن ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ثانی کو جب علم نہ ہو تو وہ زامن نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَهَذَا اِذَا اَدَّيَا عَلَتْتَعَاقُبِ اور یہ جو ثانی پر زمان آئے گا امام صاحب کے نزدیک یہ اس وقت ہے جب دونوں نے تعاقب یعنی یکے بعد دیگرے زکاة ادا کی ہے اَمَّا اِذَا اَدَّيَا مَعَن اور باقی وہ صورت کے جب دونوں نے اکٹھی زکاة ادا کی ہے تو زَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ان دونوں میں سے ہر ایک زامن ہوگا اپنے ساتھی کے حصے کا جب دونوں نے اکٹھی زکاة ادا کی ہے تو امام صاحب کے نزدیک دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے کا زامن ہوگا جبکہ صاحبین کے نزدیک جب دونوں نے اکٹھی زکاة ادا کی ہے تو کسی پر زمان نہیں آئے گا آگے دیکھئے وَعَلَا هَذَا الْإِخْتِلَافِ الْمَأْمُورُ بِعَدَاءِ الزَّكَاةِ اِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ بھائی اب ذرا شرکت کے مسئلے کو ایک طرف رکھیں صورت مسئلہ یہ کہ زید نے عمر کو کچھ مال دیا کہ میری طرف سے یہ زکاة جو ہے فقیر کو ادا کر دو عمر وہ مال لے کر چلا گیا بھائی ادھر زید کے پاس کوئی اور فقیر آ گیا تو زید نے اپنی زکاة اس فقیر کو ادا کر دی ادھر وکیل نے وہ جو مال اس کو دیا گیا تھا وہ اس نے کسی فقیر کو دے دیا اب ظاہر سی بات ہے زکاة تو ایک دفعہ ادا ہوتی ہے دو دفعہ تو ادا نہیں ہوتی لہذا موکیل نے جب خود ادا کر دی تو وہ تو زکاة ہو گئی اب جو وکیل ادا کرے گا وہ زکاة نہیں تو اس صورت کے اندر کیا اس وکیل پر زمان آئے گا یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے اس نے موکیل کی مخالفت کی ہے اور وکیل جب موکیل کی مخالفت کرے تو اس پر زمان آتا ہے لہذا وکیل پر زمان آئے گا کیونکہ موکیل نے تو اسے جو مال دیا تھا وہ اسے بطور زکاة کے دینے کا حکم دیا تھا اور زکاة تو موکیل نے خود ادا کر دی تو اب جب وکیل اس مال کو فقیر کے حوالے کرے گا فقیر کو اس کا مالک بنائے گا تو یہ تو زکاة ادا نہ ہوئی حالانکہ موکیل نے تو وکیل کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تھا تو وکیل نے موکیل کی مخالفت کر دی اور جب وکیل موکل کی مخالفت کرے تو وکیل پر زمان آتا ہے یاد رکھو یہ اہم ذابطہ ہے آپ ایک آدمی کو کسی چیز کیلئے وکیل بناتے ہیں اگر وکیل آپ کے کہنے پر عمل کرے تو پھر تو اس پر کوئی زمان نہیں لیکن اگر وکیل نے موکل کی مخالفت کر دی تو پھر وکیل پر زمان آتا ہے مثلا میں نے وکیل کو ایک لاکھ روپیہ دیا کہ جا کر زید کو دے دو اور وکیل گیا اور اس نے وہ مال جو ہے وہ عمر کو دے دیا تو یاد رکھو وکیل نے موکل کے مخالفت کی ہے لہذا وکیل پر زمان آئے گا اب اسے یہ ایک لاکھ روپیہ ادا کرنا پڑے تو امام صاحب فرماتے ہیں موکل نے وکیل کو زکاة ادا کرنے کا کہا تھا لیکن وکیل نے جو ادا کیا وہ تو زکاة نہیں کیونکہ زکاة تو موکل نے خود ہی ادا کر دی تھی تو وکیل نے موکل کی مخالفت کر دی اور وکیل نے جب موکل کی مخالفت کی ہے تو وکیل پر زمان آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں وکیل نے موکل کی کوئی مخالفت نہیں کی وکیل کے بس میں جتنا تھا وہ وکیل نے کیا اس کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں وکیل کے بس میں صرف اتنا تھا کہ یہ جو مال اس کو دیا ہے موکل نے وکیل اس مال کا مالک کسی فقیر کو بنا دے کسی غریب اور مسکین کو یہ مال دے دے وکیل کے اختیار میں صرف اتنا تھا باقی یہ جو ادائیگی ہے یہ زکاة بھی بن جائے یہ وکیل کے اختیار میں نہیں کیونکہ اس ادائیگی کا زکاة بننا یہ تو موکل کی نیت پر موقوف ہے موکل زکاة کی نیت کرے گا تو یہ زکاة ہوگی موکل زکاة کی نیت نہیں کرے گا تو یہ زکاة بھی نہیں ہوگی لہذا معلوم ہوا وکیل کے اختیار میں صرف فقیر کو مالک بنانا ہے اور وکیل نے وہ کام کیا اس نے بھی کہا کہ فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا باقی اس ادائیگی کا زکاة ہونا یہ تو وکیل کے اختیار میں ہی نہیں تھا لہذا وکیل کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی وکیل کو جس کام کا کہا گیا تھا کہ اس مال کا مالک فقیر کو بنا دو وکیل نے وہ کام کر دیا تو جب وکیل نے موکل کی مخالفت نہیں کی تو اس پر کوئی زمان بھی نہیں آئے گا یہ کس کے نزدیک ہے صاحبین کے نزدیک دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَدَلْ اَخْتِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے وَو شخص جس کو ادائی زکاة کا حکم دیا گیا ہے یعنی جس کو ادائی زکاة کا وکیل بنایا گیا ہے جب وہ اس مال کو فقیر پر صدقہ کر دے بعد اس کے کہ وہ جو آمیر ہے وہ جو حکم دینے والا ہے یعنی وہ جو موکل ہے بعد اس کے کہ جب اس موکل نے خود وہ ادا کر دی اس نے خود وہ زکاة ادا کر دی تو اس میں بھی اختلاف ہے موکل نے وکیل کو مال دیا کہ جاؤ جا کر میری طرف سے زکاة ادا کر دو وکیل وہ مال لے کر چلا گیا اور ادھر موکل نے خود بھی زکاة ادا کر دی اب وکیل نے جا کر زکاة ادا کی تو وہ تو زکاة نہ ہوئی تو امام صاحب کے نزدیک زمان آئے گا اور صاحبین کے نزدیک زمان نہیں آئے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اسی اختلاف پر ہے وہ شخص جس کو ادا زکاة کا حکم دیا گیا جب وہ فقیر پر مال صدقہ کر دے بعدما ادھر آمیر بنفسی بعد اس کے کہ جب وہ آمیر خود بھی ادا کر چکا ہے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہو مامور بالتملیک من الفقیر کہ جو وکیل ہے اس کو تو فقیر کو مالک بنانے کا حکم دیا گیا ہے یاد رکھو بھئی ملک یملک تملیک بھئی اس کا معنی ہے دوسرے کو مالک بنانا اور اس تملیک کا صلح من آتا ہے جس کو مالک بنائے جاتا ہے اس پر من داخل کرتے ہیں جیسے میں نے ایک چیز کا مالک عمر کو بنا دیا تو میں کہوں گا ملکتو من عمرین میں نے عمر کو مالک بنا دیا تو تملیک کا صلح کیا آتا ہے من اور من اس شخص پر داخل ہوتا ہے جس کو مالک بنایا گیا ہے تو یہاں پر بھی تملیک کا صلح من آ رہا ہے اور من کس پر داخل ہے من الفقیری فقیر کو اس زکاة کا یا اس مال کا مالک بنایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں لہو ماں صاحبین کی دلیل یہ ہے کیا انہو معمورم بی تملیک من الفقیری کہ یہ جو وکیل ہے اس کو فقیر کو مالک بنانے کا حکم دیا گیا ہے وقد عطا بھی اور تحقیق یہ اس حکم کو بجا لیا اس نے اس حکم کو پورا کر دیا لہذا وکیل جو ہے موکیل کے لئے زامن نہیں ہوگا وکیل کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی وکیل کو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ یہ اس مال کو بطور زکاة کے ادا کر دو یعنی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دو اور اس نے فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا جو کوتا ہی ہوئی ہے وہ موکیل کی طرف سے ہوئی ہے جب اس نے اپنا مال وکیل کو بطور زکاة کی ادایگی کے دے دیا تھا تو پھر موکیل نے خود کیوں زکاة ادا کی تو کوتاہی کس کی طرف سے ہے موکیل کی طرف سے ہے وکیل کی طرف سے نہیں جب وکیل کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے تو وکیل پر زمان بھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں فَلَا يَزْمَنُ لِلْمُوَكِّلِ لہذا یہ جو وکیل ہے یہ موکیل کے لیے زامین نہیں ہوگا وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے اب بتلا رہے ہیں کہ زمان کیوں نہیں آئے گا وکیل پر تو آپ کو بتلائیں گے وجہ یہ کہ وکیل کے اختیار میں صرف اتنا تھا کہ وہ اس مال کا مالک فقیر کو بنا دے اور اس نے اپنا کام کر دیا اس نے فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا باقی اس ادائیگی کا زکاة ہونا کہ یہ ادائیگی زکاة بن جائے یہ تو وکیل کے اختیار میں ہی نہیں ہے اس کا دار و مدار تو موکیل کی نیت پر ہے موکیل اس کی نیت کرے گا تو زکاة ہوگی موکیل نیت نہیں کرے گا تو زکاة بھی نہیں ہوگی اور موکیل نے تو ادھر خود ہی زکاة ادا کر دی اور زکاة تو دوبارہ ادار نہیں ہوتی لہذا وکیل جو ادا کرے گا وہ زکاة نہ ہوئی لیکن بہرحال وکیل کی اس میں کوئی کوتا ہی نہیں اس کے اختیار میں صرف اتنا تھا کہ وہ فقیر کو مالک بنا دے اور اس نے اپنا کام کر دیا باقی اس ادائیگی کا زکاة بننا یہ اس کے اختیار میں نہیں کیونکہ اس کا تعلق تو موکل کی نیت سے ہے بھئی تو کہتے ہیں وہاں دا اور یہ وکیل پر زمان کا نہ آنا اس لیے ہے لئن نفی وسعہ تملی کا اس لیے کیونکہ وکیل کی گنجائش میں مالک بنانا ہے کہ وہ فقیر کو مالک بنا دے لا وقوعہ زکاة اس کا زکاة ہو کر واقع ہونا یہ اس وکیل کی گنجائش میں اس وکیل کے اختیار میں نہیں ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وہاں دا اور یہ وکیل پر زمان کا نہ آنا یہ اس وجہ سے ہے لئن نفی وسعہ تملی کا لا وقوعہ زکاة اس لیے کیونکہ وکیل کی گنجائش میں التملی کا فقیر کو مالک بنانا ہے لا وقوعہ زکاة اس تملی کا زکاة ہو کر واقع ہونا یہ اس کی گنجائش میں نہیں ہے بھئی لتعلقہ بنیت الموکلی اس لیے کیونکہ اس کا تعلق موکل کی نیت سے ہے موکل کی نیت پر اس بات کا دار و مدار ہے کہ یہ تملیق زکاة بن جائے وکیل کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہتے ہیں لتعلقہ بنیت الموکلی اس وجہ سے کہ اس کا تعلق موکل کی نیت سے ہے وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ اور وکیل سے تو اسی چیز کو طلب کیا گیا مَا فِي وُسْعِهِ جو اس کی گنجائش میں ہے وکیل سے تو اسی چیز کو طلب کیا جا سکتا ہے جو اس کی گنجائش میں ہو اور جو چیز وکیل کے گنجائش میں اور اختیار میں ہی نہیں اس کا وکیل سے مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا تو وکیل کی گنجائش میں تھا فقیل کو مالک بنانا اور اس نے وہ کام کر دیا اور وکیل کی گنجائش میں اور اختیار میں نہیں تھا کہ یہ تملیق زکاة بن جائے یہ تملیق زکاة ہو کر واقع ہو جائے یہ اس وکیل کی گنجائش اور اختیار میں نہیں تھا لہذا وکیل سے اس کا مطالبہ بھی نہیں جب وکیل سے اس کا مطالبہ ہی نہیں تو معلومہ وکیل نے کوئی مخالفت کی ہی نہیں اس سے صرف یہ مطالبہ تھا کہ فقیر کو اس مال کا مالک بنا دو اور اس نے وہ کام پورا کر دیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُمَا فِي وُسْعِهِ اور وکیل سے تو اسی چیز کا مطالبہ ہو سکتا ہے جو اس کی گنجائش میں ہو لہذا وکیل نے کوئی مخالفت نہیں کی موکیل کی بھئی وَصَارَكَ الْمَأْمُورِ بِزَبْحِ دَمِ الْإِحْسَارِ اور یہ شخص جس کو زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا یہ اسی شخص کی طرح ہو گیا جس کو دمِ احسار کے زبا کا حکم دیا گیا ہو بھئی احسار بھئی احسرا يحسر احسار کا معنی ہے روکنا اور قید کرنا آپ کتاب الحج کے اندر پڑ چکے ہیں بھئی کہ جب کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو وہ احرام بانتا ہے اور یاد رکھو احرام ان دو کپڑوں کا نام نہیں ہے بلکہ احرام اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں مثلا وہ اپنے ناخن نہیں کار سکتا وہ اپنے بال نہیں کار سکتا وہ خوشبو نہیں لگا سکتا وہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا اور انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جو مرد حالت احرام میں ہو وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا تو اسے دو چادریں پہنی پڑتی ہیں تو ان چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں احرام یہ چادریں نہیں ہیں بلکہ احرام اس شخص کے اس حالت کا نام ہے تو جب ایک شخص حج پر جاتا ہے تو احرام کی نیت کر لیتا ہے اور جب احرام کی نیت کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر یہ ساری پابندیاں لاغو ہو جاتی ہیں وہ نہ ناخن کاٹ سکتا ہے نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ خوشبو لگا سکتا ہے نہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے تو اس حالت کو احرام کہتے ہیں اور پھر یاد رکھو جب ایک شخص حج پر جا رہا ہے اور اس نے احرام کی نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں لیکن درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ اب یہ شخص حج پر نہیں جا سکتا ورنہ بیسے تو یہ حج پر جاتا وہاں حج کے افعال کرتا اور پھر جب حج کے افعال کر لیتا تو اس کے بعد پھر یہ احرام ختم ہوتا ہے اور بال کٹوائے جاتے ہیں اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اگر درمیان میں رکاوٹ آ گئی اب ایک شخص جا ہی نہیں سکتا حج پر تو اس کو محصر کہتے ہیں احصر 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 احصار کا منع ہے بند کرنا اور روکنا تو یہ شخص بھی محصر ہے یعنی اس کو حج سے روک دیا گیا ہے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے مثلا راستے میں ڈاکوں کا خطرہ ہے اب کوئی بھی قافلہ آگے جا ہی نہیں رہا تو یہ شخص کیا ہو گیا محصر اور یہ حالت احرام میں ہے اب یہ اپنا احرام کیسے اتارے اپنے احرام کی پابندیاں کیسے ختم کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے حرام کے اندر کوئی قربانی کروا دے یعنی ایک دم دے دے دم کا کیا معنی خون بھئی یعنی قربانی ایک جانور کی اس کو کرنا پڑے گی یہ وہاں پر جب قربانی کروا دے گا مثلا کسی کو پیغام بھیجوا دیا کہ میری طرف سے فلان تاریخ کو قربانی کر دینا اور اس کی طرف سے وہاں اس جانور کی قربانی کر دی جائے گی تو اب یہ احرام اتار سکتا ہے اب اس پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ جو محصر ہے اس کو حرام میں قربانی کروانا پڑے گی پھر ہی یہ احرام سے نکل سکتا ہے حاصل کلام یہ کہ جب ایک شخص احرام کی نیت کر لے اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں تو اب اس احرام کی پابندیوں سے نکلنے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ شخص وہ عبادت پوری کرے یعنی حج کا احرام باندھا ہے جا کر حج کے تمام افعال سر انجام دے دے اور پھر اس کے بعد بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے نکل جائے اور دوسری صورت یہ ہے اگر وہ حج پر نہیں جا سکتا تو پھر اس احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ شخص مکہ میں حرام کے اندر ایک جانور کی قربانی کرواتے اس کو دم احصار کہتے ہیں اس کو دم احصار کہتے ہیں تو جب اس جانور کی قربانی وہاں پر کر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ شخص یہ جو محصر ہے یہ احرام کی پابندیوں سے نکل سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب صورت یہ ہے ایک آدمی حج پر جا رہا تھا اور اس نے احرام کی نیت کر لی ہے اور احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں اور پھر کوئی رکاوٹ آگئی اب یہ آگے حج پر نہیں جا سکتا اس نے پیغام بھیجوایا کسی آدمی کو کہ مکہ میں میری طرف سے جانور کی قربانی کر دے چنانچہ وہ پیغام اس نے بھیجوا دیا لیکن ادھر وہ جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ ختم ہو گئی اور یہ شخص حج تک پہنچ گیا تو یہ وہاں پر حج کے افعال سر انجام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ حلال ہو جاتا ہے یعنی یہ سر کے بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے تو جب اس شخص نے حج کر لیا اور پھر احرام سے نکل گیا تو اب احرام سے نکلنے کے لیے دم یعنی قربانی کی ضرورت نہ رہی لیکن ادھر اس نے جس کو جانور کی قربانی کے لیے وکیل بنایا تھا اس نے اس موکل کے حج کرنے کے بعد موکل کی طرف سے قربانی کر دی موکل کا احصار ختم ہو گیا وہ خود ہی حج کرنے چلا گیا جب اس نے حج کے افعال کر لیے اور سر کے بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے نکل گیا تو اب تو دم احصار کی کوئی حاجت نہ رہی لیکن اس کے باوجود وہ جو اس کا وکیل تھا اس نے اس جانور کی قربانی کر دی تو یاد رکھو اس صورت میں وکیل کی یہ قربانی دم احصار ہو کر واقع نہیں ہوئی کیونکہ یہ شخص تو محصر رہا ہی نہیں اس نے تو خدا کر حج کر لیا تو وکیل کو تو اس نے دم احصار کی قربانی کا حکم دیا تھا لہذا وکیل کی یہ قربانی دم احصار ہو کر واقع نہ ہوئی کیونکہ احصار تو ختم ہو چکا اور موکل حج کر کے حرام سے نکلا ہے تو وکیل کی یہ قربانی اگرچہ دم احصار ہو کر واقع نہیں ہوئی مگر پھر بھی اس وکیل پر اس قربانی کا زمان نہیں آئے گا اس قربانی کا زمان نہیں آئے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کو دم احصار کے زباہ کا حکم دیا گیا تھا جیسے اس پر زمان نہیں آئے گا اسی طرح معمور بھی ادائی زکاة جو ہے اس پر بھی زمان نہیں آئے گا تو صاحبین اس معمور بھی ادائی زکاة جو ہے اس کو قیاس کرتے ہیں معمور بھی زبح دم احصار پر وہ شخص جس کو دم احصار کے زباہ کا حکم دیا گیا ہے اور جیسے وہ معمور بھی زبح دم احصار والا وہ آمیر کے حج کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس حیوان کو زباہ کر دے گا تو اس پر زمان نہیں آتا تو یہاں پر بھی معمور بھی ادائی زکاة جو ہے اگر وہ آمیر کی ادائی زکاة کے بعد بھی یہ زکاة ادا کرے گا تو اس پر زمان نہیں آنا چاہیے تو کہتے ہیں وَسَارَكَ الْمَأْمُورِ بِزَبْحِ دَمِ الْإِحصَارِ اور یہ معمور بھی ادائی زکاة ہو گیا اس شخص کی طرح وہ جو معمور بھی زبحِ دم الْإحصار ہے یعنی جس کو دم احصار کے زبا کا حکم دیا گیا ہے اِذَا زَبَحَ جب یہ معمور زبا کرتا ہے بعد اما زال الْإحصار بعد اس کے کہ جب احصار ختم ہو گیا تھا وہ رکاوٹ ختم ہو گئی تھی وَحَجَ الْآمِرُ اور آمیر نے حج کر لیا تھا پھر اس کے بعد بھی یہ جاندر زبا کرے گا تو اس پر زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اِذَا زَبَحَ جب یہ معمور زبا کر لیتا ہے بعد اما زال الْإحصار وَحَجَ الْآمِرُ بعد اس کے کہ جب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی تھی اور آمیر نے حج کر لیا تھا تو بھی لَمْ يَزْمَ لِلْمَأْمُورُ عَلِمَ أَوْلَى معمور زامن نہیں ہوگا چاہے اس کو آمیر کے حج کرنے کا علم ہو یا علم نہ ہو علم ہو پھر بھی وہ زبا کر دے گا جانور کو تو اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی کیونکہ اس کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس نے کر دیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہاں تک صاحبین کی دلیل تھی اب آگے امام صاحب کی دلیل آ رہی ہے وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو مَأْمُورٌ بِعَدَاءِ زَكَاطِ کہ یہ جو وکیل تھا اس کو تو ادائے زکاة کا حکم دیا گیا تھا وَالْمُؤَدَّا لَمْ يَقَعْ زَكَاطًا اور وہ جو اس وکیل نے ادائیگی کی ہے وہ تو زکاة ہو کر واقع نہیں ہوئی فَصَارَ مُخَالِفًا تو یہ جو وکیل ہے یہ موکل کی مخالفت کرنے والا ہو گیا وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ اس لیے کیونکہ اس حکم کے ذریعے جو مقصود ہے اخراج نفسی عن عہدت الواجبی وہ اپنے آپ کو نکالنا ہے واجب کے ذمہ داری سے بھئی ادھر دیکھئے امان صاحب فرماتے ہیں کہ آمیر نے وہ اکیل نے جب خود زکاة ادا کر دی اور پھر اس کے بعد وکیل ادا کر دیتا ہے تو وکیل نے آمیر کی مخالفت کی ہے بھئی وکیل نے آمیر کی مخالفت کی ہے اس لیے کیونکہ آمیر نے جو اس کو زکاة کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے اوپر سے واجب ساقت ہو جائے میری طرف سے زکاة ادا ہو جائے میرے اوپر زکاة واجب ہے میرے اوپر سے یہ واجب ساقت ہو جائے ختم ہو جائے اور وکیل نے جب مبال فقیر کو دیا تو یہ واجب تو پہلے ہی ساقت ہو چکا تھا تو وکیل کی آدائیگی سے مقصد حاصل نہ ہوا جب مقصد حاصل نہ ہوا تو معلوم ہوا وکیل نے مؤقل کی مخالفت کی ہے بھئی تو کہتے ہیں وہادہ اور یہ اس وجہ سے لئن المقصود من الامری اس لئے کیونکہ آمیر کی طرف سے جو یہ حکم تھا زکاة کی ادائیگی کا اس کا مقصد جو ہے اخراج نفسی عن عہدت الواجبی وہ اپنے آپ کو واجب کے ذمہ داری سے نکالنا تھا لئن الظاہرہ اس لئے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ انہو لا يلتظم الزرارہ کہ وہ اپنے اوپر نقصان کو لازم نہیں کرے گا الا لدفع الزراری مگر ضرر کو دور کرنے کے لئے بھئی ادھر دیکھئے جب کوئی شخص زکاة ادا کرتا ہے تو دیکھو اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا مال کم ہو رہا ہے زکاة ادا کرنے میں کیا ہے دنیاوی اعتبار سے ضرر ہے اخروی تو فائدہ ہے لیکن دنیاوی ضرر ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے لیکن اگر زکاة ادا نہیں کرے گا تو اخروی ضرر ہے کہ واجب اس کے ذمہ میں باقی رہے گا لہذا یہ جو آمیر ہے یہ وکیل کو کہہ رہا ہے جا کر میری طرف سے زکاة ادا کر دو تو ظاہر یہی ہے کہ جو آمیر یعنی معاقل دنیاوی نقصان کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے وہ اخروی ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے یہ دنیاوی نقصان وہ کیوں برداشت کر رہا ہے آخرت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے ورنہ تو آخرت میں معاقضہ ہوگا اس کی پکڑ ہوگی اور مجھے بتائیے وکیل جب اس کی طرف سے مال ادا کرتا ہے تو کیا اس ادائیگی کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس نقصان کی وجہ سے کیا اخر بھی نقصان دور ہوا جے نہیں توجہ نہیں توجہ پھر سنو معاقل نے وکیل کو کہا کہ یہ پیسے لو اور جا کر میری طرف سے زکاة ادا کر دو اور پھر وکیل کے جانے کے بعد معاقل نے خود ہی زکاة ادا کر دی تو اب وکیل جا کر وہ زکاة ادا کرتا ہے تو وکیل کے زکاة ادا کرنے سے معاقل کا مالی نقصان ہوا اس کو مالی نقصان ہوا یعنی دنیاوی نقصان ہوا اور دنیاوی نقصان کو تو وہ اس لئے برداشت کر رہا تھا اخروی نقصان سے بچنے کے لئے اور مجھے بتائیے وکیل کی ادائیگی سے کوئی اخروی نقصان دور ہوا نہیں اخروی نقصان تو پہلے ہی دور ہو چکا ہے یہ خود ہی زکاة ادا کر چکا ہے تو اس کے ذمہ سے واجب ساکت ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا وکیل کی ادائیگی کی وجہ سے اخروی نقصان کو دور کرنے والا مقصد حاصل نہیں لہذا وکیل نے آمیر کی مخالفت کر دی تو اس پر زمان آئے کا بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ اور بہترین الفاظ میں اس کو ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں لئے اِنَّا الظَّاہِرَا اس لئے کیونکہ ظاہر یہی ہے اِنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ الزَّرَرَا کہ یہ جو آمیر ہے یہ اپنے اوپر نقصان کو لازم نہیں کر رہا یعنی دنیاوی نقصان کو لازم نہیں کر رہا اِلَّا لِدَفْعِ الزَّرَرِ مگر اخروی ضرر کو دور کرنے کے لئے اخروی نقصان کو دور کرنے کے لئے وَهَادَ الْمَقْصُودُ حَسَلَ بِعَدَائِهِ اور یہ اخروی نقصان کو دور کرنے کا جو مقصد ہے یہ حاصل ہو گیا بِعَدَائِهِ آمیر کے خود ادا کرنے سے موکل کے خود ادا کرنے سے تو کہتے ہیں وَهَادَ الْمَقْصُودُ حَسَلَ بِعَدَائِهِ اور یہ مقصود تو خود آمیر کی اداعیگی سے حاصل ہو گیا وَعَرْيَ اَدَاءُ الْمَأْمُورِ عَنْهُ اور مامور کی اداعیگی تو اس سے خالی ہو گئی یعنی وکیل کی اداعیگی سے تو اس نقصان کو دور کرنے سے خالی ہو گئی تو کہتے ہیں وَعَرْيَ اَدَاءُ الْمَأْمُورِ عَنْهُ اور معمور کی ادائیگی تو اس دفع زرر سے یا اس مقصود سے خالی ہو گئی فسار معزولا تو وقیل جو ہے معزول ہو گیا جب موکل نے خود زکاة ادا کر دی تو وقیل معزول ہو گیا ادائے زکاة سے اور یہ عزل عزل حکمی ہے عزل حکمی کسے کہتے تھے دوسری چیز کے زمن میں جو عزل آ جائے اس کو عزل حکمی کہتے ہیں اور ایک عزل قصدی ہوتا ہے بقاعدہ ارادے سے کسی کو معزول کرنا توجہ ہے تو یہاں پر بھی جب موکل نے خود ہی زکاة ادا کر دی تو وقیل خود بخود معزول ہو گیا توجہ ہے موکل نے اپنی زبان کے ذریعے وقیل کو معزول نہیں کیا ہے بلکہ اپنے فعل کے ذریعے وقیل کو معزول کیا ہے تو یہ عزل حکمی ہوا اور عزل حکمی کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں وقیل کو علم ہونا ضروری نہیں ہے عزل قصدی میں علم ہونا ضروری ہے عزل حکمی میں علم ہونا ضروری نہیں لہذا جب موکل نے خود زکاة ادا کر دی تو وقیل معزول ہو گیا اور وقیل معزول ہوا اور کونسا معزول ہے معزول حکمی ہے لہذا اس کو علم ہونا بھی ضروری نہیں اس کے بعد بھی وقیل اگر ادا کرتا ہے تو وقیل پر زمان آئے گا امام صاحب کے نزدیک تو کہتے ہیں فسار معزولا تو معمور جو ہے وہ معزول ہو گیا علم اعلم یعلم چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو لئنہو عزل حکمی اس لئے کیونکہ یہ عزل حکمی ہے وَأَمَّا دَمُ الْإِحْصَارِ اب یہاں سے صاحبین کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں صاحبین نے یہ معمور بھی اداع زکاة کو قیاس کیا تھا معمور بھی زبخ دم الاحصار پر معمور بھی زبخ دم الاحصار پر قیاس کیا تھا تو اس کا جواب دے رہے ہیں اور دو جواب دیں گے ایک جواب انکاری اور ایک جواب تسلیمی جواب انکاری یہ صاحبین نے کیا کہا تھا کہ یہ معمور بھی اداع زکاة کس کی طرح ہے معمور بھی زبخ دم الاحصار کی طرح ہے اور جیسے معمور بھی زبخ دم الاحصار جو ہے وہ آمیر کے حج کرنے کے بعد بھی اگر اس جانور کو زبا کرتا ہے تو اس پر زمان نہیں آئے گا چاہے اس معمور بھی زبخ دم الاحصار کو علم ہو یا علام نہ ہو اسی طرح یہ معمور بھی ادائی زکاة جو ہے یہ بھی اگر معاقل کے ادائی زکاة کے بعد یہ خود زکاة ادا کرتا ہے تو اس معمور بھی ادائی زکاة پر بھی زمان نہیں آئے گا چاہے اس کو معاقل کی ادائی زکاة کا علم ہو یا علام نہ ہو کسی صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا تو صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے صاحبین کو جواب دے رہے ہیں دو جواب دیں گے ایک جواب انکاری اور ایک جواب تسلیمی پہلا جواب انکاری ہے کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم نہیں ہے کہ معمور بی زبخی دمیل احسار جو ہے اس پر زمان نہیں آئے گا ہمیں یہ آپ کی بات تسلیم نہیں ہے کہ معمور بی زبخی دمیل احسار پر زمان نہیں آئے گا بلکہ اس کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک اس پر زمان آئے گا لہذا اگر آپ معمور بی ادائی زکاة جو ہے اس کو معمور بی زبحی دمیل احصار پر قیاس بھی کر لیں پھر بھی آپ کا مدعہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جیسے معمور بی ادائی زکاة کے اندر امام صاحب کے نزدیک زمان آتا ہے اسی طرح معمور بی زبحی دمیل احصار کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک زمان آتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو پہلا جواب انکاری دیا کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ معمور بی زبحی دمیل احصار پر زمان نہیں آئے گا اور دوسرا جواب تسلیمی دیا کہ اگر ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں کہ معمور بی زبحی دمیل احصار جو ہے اس پر زمان کسی صورت نہیں آتا چاہے اسے علم ہو یا علام نہ ہو لیکن معمور بی ادائی زکاة پر زمان آئے گا تو اس صورت میں معلوم ہوا امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا ہے امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا ہے تو اب وہ پھر آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَأَمَّا دَمُ الْإِحْصَارِ اور باقی دم احصار جو ہے فَقَدْ قِيلَ تو تحقیق کہا گیا ہے هُوَ عَلَى هَذَ الْإِخْتِلَافِ کہ وہ بھی اسے اختلاف پر ہے تو وہ بھی اسے اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی امام صاحب اسی طرح صاحبین سے اختلاف کرتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بَيْنَهُمَّا فَرْقُن کہ ان دونوں میں فرق ہے یہ تسلیمی جواب دے رہے ہیں کہ مامور بھی ادائی زکاة پر تو زمان آئے گا امام صاحب کے نزدیک لیکن مامور بھی زبخی دمی الْإحصار پر زمان نہیں آئے گا امام صاحب کے نزدیک تو دونوں میں فرق ہے اب وہ فرق بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَقِيلَ بَيْنَهُمَّا فَرْقُن اور کہا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے وَوَجْهُوہُ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ کہ دم جو ہے اس پر واجب نہیں ہے یہاں سے فرق بیان کریں گے کہ ایک مامور بھی ادائی زکاة ہے ایک مامور بھی زبخی دمی الْإحصار ہے دونوں میں فرق ہے جب دونوں میں فرق ہے تو صاحبین کا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے بھئی اور فرق کیسے ہے کہتے ہیں دیکھو فرق یہ ہے کہ ادائی زکاة تو واجب ہے اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہے اور دمِ احصار جو ہے وہ واجب نہیں ہے وہ ابھی تک واجب نہیں وہ کب واجب ہوگا جب حاج نہ کر سکے اور ہو سکتا ہے اگر یہ آدمی صبر کر لے اور کچھ عرصے کے بعد وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو یہ خود جا کر حج کر سکتا ہے تو معلوم ہوا اس پر ابھی دمِ احصار واجب ہی نہیں ہوا تو زکاة تو واجب ہو چکی ہے وہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہی کرنی ہے اور دمِ احصار تو ابھی واجب ہی نہیں ہوا لہذا دونوں میں فرق آ گیا جب فرق آ گیا تو آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے بینہوما فرق ان کے ان دونوں میں فرق ہے ووجہوہو اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ انددم علیسہ بھی واجبین علیہی کہ دمِ احصار جو ہے اس آمیر پر ابھی واجب ہی نہیں ہے فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَصْبِرَ اس لیے کیونکہ اس شخص کے لیے ممکن ہے کہ یہ سبر کر لے حَتَّى يَزُولَ الْإِحصَارُ یہاں تک کہ وہ رکاوٹ زائل ہو جائے ختم ہو جائے وَفِي مَسْأَلَتِنَ الْعَدَاءُ وَاجِبٌ اور ہمارے مسئلے میں یعنی عداء زکاة کے مسئلے میں عداء واجب ہے احصار کے مسئلے میں دم ابھی واجب ہی نہیں ہو سکتا ہے انتظار کرے تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں وَفِي مَسْأَلَتِنَ الْعَدَاءُ وَاجِبٌ اور ہمارے مسئلے میں یعنی زکاة کے مسئلے میں عداء واجب ہے فَعْتُبِرَ الْإِسْقَاطُ مَقْصُودًا فِيهِ لہذا اس عداء زکاة کے اندر عسقاط مقصود ہے عداء زکاة کے اندر واجب کا ساقط کرنا مقصود ہے کیونکہ زکاة قطعی طور پر واجب ہو چکی ہے اور جبکہ دم احصار تو ابھی واجب ہی نہیں ہوا لہذا زکاة کی عدائیگی کے اندر تو واجب کو ساقط کرنا ہی مقصود ہے کیونکہ زکاة واجب ہو چکی ہے اور دم احصار کے مسئلے میں تو دم احصار ابھی واجب ہی نہیں ہوا تو وہاں واجب کو ساقط کرنا ابھی مقصود ہی نہیں ہے تو دونوں میں فرق ہے لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں وَفِي مَسْأَلَتِنَ الْعَدَاءُ وَاجِبٌ اور ہمارے مسئلے کے اندر عداء واجب ہے یعنی زکاة کے مسئلے میں عداء واجب ہے فَعْتُبِرَ الْإِسْقَاطُ مَقصودًا فِيهِ لہذا اس عداء کے اندر واجب کو ساقط کرنا مقصود ہے دون دم الاحصار نہ کہ دم احصار میں کیونکہ وہ ابھی واجب ہی نہیں تو وہاں واجب کو ساقط کرنا بھی مقصود نہیں ہے تو دونوں میں فرق ہو گیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قَالَ وَإِذَا أَدْنَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ اَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَيَطَعَهَا فَفَعَلَ فَهِيَ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ السَّمَنَ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں شرکت مفاوضہ کا عقد کیا ہوا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ شرکت مفاوضہ کے اندر دونوں شریکوں کا مال بھی برابر ہونا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور کفیل بھی ہوتے ہیں تو اب دو آدمیوں نے آپس میں شرکت مفاوضہ کا عقد کیا ہوا ہے اور دونوں شریکوں میں سے ایک شریک دوسرے سے کہتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم کوئی باندی خرید کر اس کے ساتھ وطی کر سکتے ہو چنانچہ جب دوسرے کوئی اجازت مل گئی تو اس نے مال مشترکہ کے ذریعے ایک باندی کو خریدا اور اس کے ساتھ وطی کر لی تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ باندی اسی شخص کی ہو گئی اور اس پر کوئی زمان وغیرہ نہیں آئے گا اس کے سمن کا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ باندی اس نے مال مشترکہ سے خریدی ہے لہذا اس شخص پر نصف سمن کا زمان آئے گا جو اسے اپنے ساتھی کو ادا کرنے ہوں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اور جب دو عقد مفاوضہ کرنے والوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو اجازت دے دی کہ وہ ایک باندی کو خرید سکتا ہے اور اس سے وطی کر سکتا ہے فا فا علا تو دوسرے نے ایسا کر لیا یعنی مشترکہ مال سے باندی خریدی اور اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کہتے ہیں فہیا لہو بغیری شئین تو یہ باندی اسی کی ہے بغیر کسی چیز کے بدلے میں عیندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وقالا رحمہم اللہ تعالی اور صاحبین فرماتے ہیں یرجعو علیہ بنصف السمن کہ اس کا شریک جو ہے اس پر نصف سمن کے اندر رجوع کرے گا کیونکہ یہ باندی اس نے خاص اپنے لئے خریدی اور ادائی کی مال مشترکہ سے کی ہے اور جب بھی دونوں شریکوں میں سے خاص طور پر اپنے لئے کوئی چیز خریدتا ہے تو دوسرا شریک پھر اس کے نصف سمن میں اس پر رجوع کر سکتا ہے تو یہ معنی ہے یرجعو علیہ بنصف سمن تو وہ اجازت دینے والا جو ہے وہ اس پر نصف سمن کے اندر رجوع کرے گا لئنہو ادادینن علیہ خاصتن اس لئے کیونکہ اس شریک نے ایسا دین ادا کیا ہے جو خاص طور پر اس کے اوپر تھا یہ دین اس نے ادا کیا ہے ممال مشترکن ممال مشترکن توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئنہو ادادینن علیہ خاصتن ممال مشترکن اس لئے کیونکہ یہ شخص جو ہے اس نے ممال مشترکن اس نے ایسا دین ادا کیا ہے جو خاص طور پر اسی کے اوپر تھا فیرجعو علیہ صاحبوہو بی نصیبی ہی لہذا اس کا ساتھی اس پر رجوع کرے گا اپنے حصے میں جیسے کہ گندم اور کپڑوں کے خریدنے میں بھئی آپ تفصیل پیچھے پڑ چکے ہیں بھئی صاحبہ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب دو شریک آپس میں شرکتیں مفاوضہ کر لیں تو جو بھی بیعو شیرہ وہ کریں گے وہ اشتراک کے طریقے پر ہوگی لیکن اپنے گھر والوں کا غلہ اور اپنے اور گھر والوں کے جو کپڑے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہیں لہذا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی غلہ خریدتا ہے یا کپڑے خریدتا ہے اور ادائیگی جو کر رہا ہے وہ تو مال مشترکہ سے کر رہا ہے تو اس کا شریک جو ہے اس پر نصف سمن کے اندار رجوع کرے گا کیونکہ ادائیگی اس نے مال مشترکہ میں سے کی ہے بھئی جی تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ یا کپڑے وغیرہ خریدتا ہے تو وہ خاص طور پر اپنے لیے خرید رہا ہے اور ادائیگی مال مشترکہ سے کر رہا ہے اور وہاں پر اس کا شریک نصف کے اندر اس پر رجوع کرتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ جو اس شخص نے باندھی خریدی ہے یہ اس نے اپنے لیے خریدی ہے اور ادائیگی مال مشترکہ سے کی ہے لہذا اس کا شریک نصف سمن میں اس پر رجوع کرے گا بھئی یہ معنی ہے جیسے کہ غلے اور کپڑوں کی خریداری میں ہے کہ اس کا شریک نصف میں اس پر رجوع کرتا ہے اس لئے کیونکہ اس باندھی کی ملکیت خاص طور پر اسی آدمی کے لیے واقع ہوئی ہے یہ جو باندھی اس نے خریدی مال مشترکہ کے ذریعے اس باندھی کا صرف یہ خریدار ہی مالک ہے شریک مالک نہیں کیونکہ اگر شریک مالک ہوتا شریکہ بھی اس باندھی میں حصہ ہوتا تو پھر تو اس کے لیے صحبت جائز ہی نہیں تھی باندھی کے ساتھ اس کے لیے باندھی سے صحبت تب ہی جائز ہو سکتی ہے جب یہ اکیلا باندھی کا مالک ہو تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نے جب باندھی کو خریدا تو یہ اکیلا اس باندھی کا مالک ہوا جب اکیلا مالک ہوا تو اب اس کے لیے صحبت جائز ہے تو یہ باندی کا اکیلا مالک ہے اور جو سمن اس نے ادا کیے ہیں وہ مال مشترکہ میں سے ادا کیے ہیں لہذا اس کا ساتھی نصف سمن میں اس پر رجوع کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ اس ورہ سے لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقِعُن لَهُ خَاسْتَن اس لیے کیونکہ اس باندی کی ملکیت خاص طور پر اسی خریدار کے لیے واقع ہوئی ہے کیونکہ اسی ورہ سے تو صحبت اس کے لیے جائز ہے وَسَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ اور سمن جو ہیں وہ تو ملکیت کے مقابلے میں ہوتے ہیں جب ملکیت اس کی تو سمن بھی اسی پر آنے چاہیے اور یہ ادا تو مال مشترکہ میں سے کر رہا ہے اور مال مشترکہ میں تو دوسرے شریک بھی حصہ ہے لہذا دوسرے شریک نصف سمن میں اس پر رجوع کرے گا دلیل سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَسَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ اور سمن جو ہیں وہ تو ملکیت کے مقابلے میں ہوتے ہیں جب ملکیت اس کی ہے تو سمن بھی اسی پر آنے چاہیے اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب فرماتے تھے کہ یہ باندھی اسی شریک کی ہو گئی جس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے اور اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا اس کا شریک نصف سمن میں اس پر رجوع نہیں کر سکتا وجہ کیا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں نے عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے اور عقد مفاوضہ کے اندر یہ تیہ تھا کہ جو بھی چیز دونوں خریدیں گے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی لہذا اس نے جب باندھی خریدی ہے تو یہ باندھی بھی دونوں کے درمیان مشترکہ تھی اور جب باندھی مشترکہ تھی تو پھر اس کے لیے صحبت جائز ہی نہیں تھی لہذا خریدنے کے بعد دوسرے شریک کی طرف سے ہیبہ پایا گیا دوسرے شریک نے تو اس کو اجازت تھی کہ باندھی خرید کر تم اس کے ساتھ مطی کر سکتے ہو تو گویا دوسرے شریک نے یوں کہا تھا کہ ایک باندھی خرید لو مشترکہ طریقے پر اور پھر اس کے بعد میرا جو حصہ ہوگا وہ تمہیں ہیبہ ہے میری طرف سے اور پھر تم جب پوری باندھی کے مالک بن جاؤگے تو تم اس کے ساتھ صحبت کر لینا تو صاحبین تو یہ فرماتے تھے کہ جب اس نے باندھی خریدی ہے اس وقت سے ہی یہ باندھی کا مالک ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں جب باندھی خریدی تھی تب وہ مشترکہ تھی وجہ یہ کہ دونوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے اور عقد مفاوضہ کے اندر یہ تیہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز دونوں خریدیں گے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی لہذا یہ عقد مفاوضہ کو نہیں بدل سکتے یہ عقد مفاوضہ کو نہیں بدل سکتے یہ باندھی کو خریدیں گے تو وہ مشترکہ ہی رہے گی اور دوسرے کے لیے صحبت جائز نہیں ہوگی الا یہ کہ ہیبہ کو مانا جائے کہ دوسرا شریک اپنا حصہ اس کو ہیبہ کر دیتا ہے پھر یہ پوری باندھی کا مالک بن جائے گا پھر اس کے لیے صحبت جائز ہوگی ویسے تو اس کے لیے صحبت ہی جائز نہیں ہوتی تو لہذا یہ جب باندھی کو خریدے گا تو یہ خاص طور پر اپنے لیے نہیں خرید رہا کیونکہ اگر خاص طور پر اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے یہ تو مفاوضہ کے مقتضا کو بدل رہا ہے اور مفاوضہ کے مقتضا کو بدلنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں تو جب یہ باندھی خریدے گا تو یہ باندھی مشترکہ ہوگی اور جس نے اجازت دی تھی اس نے جب خریدنے اور وطی کی اجازت دی تھی گویا یوں کہا تھا کہ ایک مشترکہ باندھی خرید لو پھر میری طرف سے میرا حصہ تمہیں ہیبہ ہو جائے گا تم پوری باندھی کے مالک بن جاؤ گی اور پھر تمہارے لیے صحبت جائز ہو جائے گی تو تم اس کے ساتھ صحبت کر لینا تو یہاں باندھی کے خریدنے کے بعد زمناً ہیبہ کو ماننا پڑے گا یہاں باندھی کو خریدنے کے بعد زمناً ہیبہ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر وطی حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ پوری باندھی کا مالک نہ بن جائے اور پوری باندھی کا مالک وہ صرف ہیبہ کی اجازت دی یہ بن سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں یاد رکھو یہاں زید کے لیے پوری باندھی کی ملکیت چاہیے اور پوری باندھی کی ملکیت دوسرے شریک کی طرف سے صرف ہیبہ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور کوئی صورت نہیں ہیبہ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور کوئی صورت نہیں اگر دوسرے شریک اپنا حصہ اس کو بیچ دے پھر بھی وطی حلال نہیں ہوتی عمر نے زید سے کیا کہا ہے ایک باندھی خرید لو پھر تو اس کے ساتھ تم وطی کر لینا تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں جب یہ باندھی خریدے کا وہ تو مشترکہ ہوگی آدھی باندھی کا مالک زید ہے آدھی کا مالک عمر ہے زید کو پوری باندھی کا مالک تب ہی قرار دیا جا سکتا ہے جب عمر کی طرف سے ہیبہ مان لیا جائے اگر عمر کی طرف سے ہیبہ نہیں مانیں گے تو زید پوری باندھی کا مالک نہیں جب پوری باندھی کا مالک نہیں تو اس کے لئے صحبت بھی جائز نہیں ہوگی اور ہیبہ ہی ماننا پڑے گا بیع نہیں زید نے باندھی خرید لی اور یہ باندھی مشترکہ ہے زید عمر سے عمر کا حصہ بھی خرید لیتا ہے نصف باندھی تو ہے ہی زید کی اور نصف عمر کی ہے اور زید عمر سے اس کا حصہ بھی خرید لے پھر بھی زید کے لیے صحبت جائز نہیں ہوگی بھئی کیوں نہیں جائز کیونکہ زید جب عمر سے نصف حصہ خریدے گا تو دونوں کے درمیان آقت مفاوضہ ہے جو بھی چیز خریدیں گے اس میں دونوں شریک ہوں گے تو جو نصف خریدے گا اس میں پھر دونوں کا اشتراک آ جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے لہذا یہاں پر لہذا یہاں پر ایک شریک کو پوری باندھی کا مالک تب ہی قرار دیا جا سکتا ہے جب دوسرے کی طرف سے ہبا کو مانا جائے جب دوسرے کی طرف سے ہبا آ گیا اب یہ پوری باندھی کا مالک بان گیا لہذا اب اس کے لیے صحبت جائز ہو جائے گی اور جب دوسرے شریک نے اس کو اپنا حصہ ہبا کیا ہے تو وہ اس سے اب سمن بھی وصول نہیں کر سکتا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں والہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انل جاریت دخلت فی شرکت کی باندھی جو ہے وہ داخل ہوئی ہے شرکت کے طریقے پر یعنی باندھی دونوں کی ملکیت میں شرکت کے طریقے پر داخل ہوئی ہے عَلَلْ بَتَاتِ قطعی طور پر بَتَات بَیتَا پر شاد نہیں پڑنا بھئی عَلَلْ بَتَاتِ آخر میں بھی لمبی تا ہے عَلَلْ بَتَات تو یہاں تا کی تخفیف کے ساتھ ہے یہ لفظ یہ یقین اور قطع کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے عَذْرِبُهُ بَتَاتً عَذْرِبُهُ بَتَاتً میں قطعی طور پر اس کی پٹائی کروں گا یقینی طور پر میں اس کی پٹائی کروں گا تو یہاں پر بھی امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے صاحبین تو کیا فرماتے تھے صاحبین تو فرماتے تھے کہ جب ایک نے دوسرے کو اجازت دے دی تو دوسرا جب باندی خریدے گا تو وہ ساری باندی اسی کی ہے امام صاحب فرماتے ہیں قطعی طور پر یہ باندی دونوں میں مشترکہ ہے خریدتے ہوئے ایک کی ہو ایسا نہیں ہے بھئی باندی جب خریدیں گے تو قطعی طور پر دونوں میں مشترکہ ہے لہذا صاحبین کا یہ کہنا کہ جس کو اجازت دی گئی ہے وہ خریدے گا تو وہ ساری کا مالک ہو جائے گا نہیں بلکہ یہاں اب خریدیں گے دونوں میں مشترکہ ہے پھر دوسرے کی طرف سے زمناً ہیبا ماننا پڑے گا کیونکہ کہتے ہیں والہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انالجاریت دخلت فی شرکت علالبطاتی کہ یہ باندی جو ہے دونوں کی ملکیت میں داخل ہوئی ہے شرکت کے طریقے پر علالبطاتی قطعی طور پر جرین علا مقتزہ شرکتی مقتزہ شرکت پر چلتے ہوئے یہ شرکت مفاوضہ اسی کا تقاضہ کرتی ہے کہ جو بھی چیز خریدیں گے اس میں دونوں کی شرکت ہوگی تو جرین علا مقتزہ شرکتی شرکت کے مقتزہ پر چلتے ہوئے اِذْ هُمَا لَا يَمْلِكَانِ تَغْيِرَهُ اس لیے کیونکہ دونوں اس بات کے مالک نہیں ہے کہ اس شرکت کے مقتزہ کو بدل دیں دونوں شرکت کے مقتزہ کو نہیں بدل سکتے شرکت تو کیا تقاضہ کرتی ہے جو بھی چیز خریدیں گے وہ دونوں میں مشترکہ ہوگی تو کہتے ہیں اِذْ هُمَا لَا يَمْلِكَانِ تَغْيِرَهُ اس لیے کیونکہ دونوں اس شرکت کے مقتزہ کو بدلنے کے مالک نہیں ہیں فَأَشْبَحَا حَالَ عَدَمِ الْإِذْنِ تو اجازت کی جو حالت ہے وہ مشابہ ہو گئی اجازت نہ ہونے کی حالت کے بھئی جب بغیر اجازت کے باندھی خریدیں گے تو وہ دونوں میں مشترکہ ہوگی تو اجازت کے بعد بھی خریدے گا تو وہ بھی دونوں میں مشترکہ ہوگی تو یہ اجازت کا دینہ بھی کس حالت کی طرح ہو گیا اجازت نہ دینے کی طرح تو یہ معنی ہے فَأَشْبَحَا حَالَ عَدَمِ الْإِذْنِ تو یہ مشابہ ہو گیا اجازت نہ دینے کی حالت کے غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ يَتَظَمَّنُ حِبَتَ نَصِيبِهِ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ مگر یہ کہ یہ جو اجازت ہے يَتَظَمَّنُ حِبَتَ نَصِيبِهِ مِنْهُ یہ متضمین ہے اپنا حصہ اس کو حبہ کرنے کو یہ جو دوسرے نے اجازت دی تھی کہ تم ایک باندھی خرید کر اسے وطی کر لو تو یہ اجازت متضمین ہے حبہ کو معلوم ہوا خریدنے کے بعد اس کا حصہ اس کی طرف سے حبہ ہو جائے گا غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ مگر یہ کہ اجازت جو ہے جو دوسرے نے اجازت دی تھی کہ خرید کر باندھی سے وطی کر لو غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ مگر یہ کہ اجازت جو ہے يَتَظَمَّنُ حِبَتَ نَصِيبِهِ وَدُوسرے شریک کے حصے کے حبہ کو متضمین ہے مِنْهُ اس کی جانب سے اجازت دی تھی گویا کہہ دیا تھا کہ خرید لینا اور پھر میرا حصہ میری طرف سے تمہیں حبہ ہو جائے گا تو غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ نَيَتَظَمَّنُ حِبَتَ نَصِيبِهِ مِنْهُ مگر یہ کہ جو اجازت ہے یہ دوسرے کے حصے کے حبہ کو متضمین ہے اس کی طرف سے لِأَنَّ الْوَطْ أَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْمِلْكِ اس لیے کیونکہ وطی جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی مگر ملکی یہ تکھی ذریعے کہ یہ پوری باندھی کا مالک بن جائے پھر ہی وطی حلال ہو سکتی ہے تو جب دوسرے نے اجازت دی ہے خرید لو اور وطی کر لینا معلوم ہو کہنے کا مطلب یہ ہے خرید لینا اور پھر میری طرح سے میرا حصہ تمہیں حبہ ہو جائے گا تم ساری کے مالک بن جاؤ گے پھر تم وطی کر سکتے ہو تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَطْ أَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْمِلْكِ اس لیے کیونکہ وطی جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی مگر ملکیت کے ذریعے وَلَا وَجْهَا إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملکیت کو ثابت کیا جائے بیع کے ذریعے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملکیت کو ثابت کیا جائے بیع کے ذریعے صاحبین تو کیا فرماتے تھے جب دوسرے نے اجازت دے دی ہے تو جب یہ مال مشترکہ سے باندھی خریدے گا بھی تو یہ اکیلا ہی اس کا مالک بنے گا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں دوسرے نے بے شک اجازت دے دی ہے لیکن یہ خریدے گا تو باندھی مشترکہ ہی ہوگی کیونکہ یہ مفاوضہ کا مقتضا ہے مفاوضہ اسی کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ مفاوضہ کے مقتضا کو بدل نہیں سکتے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا وَجْهَا إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس وطی کے حلال ہونے کو بیع کے ذریعے ثابت کیا جائے تو اس باتی ہی کی ہاں زمیر یا تو وطی کے حلال ہونے کی طرف راجے کر دیں یا یہ زمیر راجے کر دیں ملکیت کی طرف وَلَا وَجْهَا إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملکیت کو ثابت کر دیا جائے بیع کے ذریعے صاحبین تو کیا فرماتے تھے کہ جب ایک شریک نے دوسرے کو اجازت دے دی ہے تو جب وہ باندھی کو خریدے گا تو وہ اکیلا ہی ساری باندھی کا مالک ہو جائے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں خریدنے سے ساری باندھی کی ملکیت اور اس کو یہ دونوں بدل نہیں سکتے لہذا جو بھی چیز خریدیں گے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی تو لہذا بیع کے ذریعے ساری ملکیت ایک ہی شریک کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی یہ معنی ہے وَلَا وَجْهَا إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیع کے ذریعے اس ملکیت کو ثابت کیا جائے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اب ذرا عبارت پر نظر رکھنا وَلَا وَجْهَا إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ بیع کا کیا معنی ہے بیچنا اور دونوں میں سے ایک شریک نے باندی کو خریدا ہے تو صاحبِ ہدایہ کو کہنا چاہیے تھا کہ خریدنے سے ساری ملکیت اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی لیکن صاحبِ ہدایہ بیع کو ذکر فرما رہے ہیں بیع کے ذریعے ساری باندی کی ملکیت ایک کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی بھئے ادھر دیکھئے زید اور عمر میں عفد شرکت ہوا ہے اور عمر نے زید سے کہا کہ تم ایک باندی خرید لو اور پھر تم اس کے ساتھ وطی کر لینا تو عمر نے زید کو اجازت دے دی اور زید نے پھر ایک باندی خریدی اب مجھے بتائیے زید نے شیرہ والا فیل کیا ہے یا بیع والا فیل کیا ہے ظاہر سی بات ہے زید نے باندی خریدی ہے تو زید نے شیرہ والا فیل کیا ہے اور جو باندی کا پرانا مالک تھا اس نے بیع والا فیل کیا توجہ ہے تو اس شریک کا فیل تو شیرہ ہے بیع نہیں لیکن صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں وَلَا وَجْهَا إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ملکیت کو ثابت کیا جائے بِالْبَعِ کس کے ذریعے بیع کے ذریعے حالانکہ صاحبِ ہدایہ کو کیا کہنا چاہیے تھا شیرہ کے ذریعے زید نے باندی خریدی ہے تو شیرہ کے ذریعے ساری باندی کا مالک زید بن جائے اس کی کوئی وجہ نہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر شریک نے شیرہ والا فیل کیا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ بیع کا لفظ ذکر فرما رہے ہیں تو بعض شارحین پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو عاقد ہوا شریک اور باندی کے پرانے مالک کے درمیان شریک کی طرف سے دیکھیں تو یہ شیرہ ہے اور اس باندی کے پرانے مالک کی طرف سے دیکھیں تو یہ بیع ہے تو اس اعتبار سے اس کو صاحبِ ہدایہ نے بیع کہہ دیا یہ جو بیع کی ہے باندی کے مالک نے شریک کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی لیکن ایک اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے یہاں اور وہ یہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بیع و شیرہ ازداد میں سے ہیں ازداد وہ الفاظ جن کے متضاد معانی ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کا معنی سردی بھی ہو اور گرمی بھی ہو تو اس کو کہیں گے یہ لفظ ازداد میں سے ہے ایک ہی لفظ کا معنی صبح بھی ہو اور شام بھی ہو تو ہم کہیں گے یہ لفظ ازداد میں سے ہے اسی طرح یہ جو بیع و شیرہ ہیں یہ ازداد میں سے ہیں بیع کا معنی بیچنا بھی اور خریدنا بھی البتہ بیع زیادہ تر استعمال بیچنے میں ہوتا ہے لیکن اس کا معنی خریدنے کے بھی ہے اسی طرح شیرہ جو ہے وہ بھی ازداد میں سے ہے اس کا معنی بھی خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی البتہ وہ زیادہ تر خریدنے میں استعمال ہوتا ہے صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارات چل رہی ہیں تو یہاں صاحبِ ہدایہ نے جو بیع کا لفظ ذکر کیا وہ اس بیع سے شیرہ مراد ہے کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ایک نے کیا کیا ہے باندی کو خریدا ہے بیع بول کر یہاں شیرہ مراد ہے کیونکہ بیع کا ایک معنی شیرہ بھی ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلَا وَجْهَ إِلَا إِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ملکیت کو ثابت کیا جائے بِالْبَعِ عَيْبِ الشِّرَائِ یعنی خریدنے کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی یا ایک اور بھی جواب دیا جا سکتا ہے صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارات ہیں بھئی بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے یہاں پر عمر نے زید کو اجازت دی ہے کہ تم ایک باندھی خرید کر اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو تو اب یہاں پیمان صاحب کے نزدیک جب باندھی خریدیں گے تو دونوں کے درمیان مشترکہ ہے اور پھر اس شراء کے بعد عمر کی طرف سے زیمنن ہیبا مان لیا جائے گا کہ عمر نے اپنا حصہ ہیبا کر دیا تو ہیبا کے ذریعے ہی زید پھر ساری باندھی کا مالک بن سکتا ہے ہیبا کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ زید ساری باندھی کا مالک بن جائے مثلا اگر عمر جو ہے اپنا حصہ زید کو ہیبا نہیں کرتا بلکہ عمر اپنا نصف حصہ زید کو بیچ دیتا ہے عمر اپنے حصے کی بیع کر دیتا ہے زید کے ساتھ توجہ ہے پھر سورت سنو زید نے ایک باندھی خرید لی یہ باندھی زید اور عمر دونوں میں مشترکہ ہے نصف حصے کا مالک زید نصف کا مالک عمر اور عمر کیا چاہتا ہے کہ زید ساری باندھی کا مالک بن جائے تاکہ اس کے لیے صحبت جائز ہو جائے تو اگر عمر اپنا نصف حصہ زید کے ہاتھ بیچ دیتا ہے پھر بھی زید کے لیے وطی حلال نہیں پھر بھی زید کے لیے وطی حلال نہیں کیونکہ زید جب باندھی کے بقیہ نصف حصے کو عمر سے خریدے گا تو دونوں میں عقد مفاوضہ ہے اور اس میں یہ تیہ تھا کہ جو بھی چیز خریدیں گے وہ دونوں میں مشترکہ ہوگی تو جب زید عمر کا نصف حصہ اسے خریدے گا تو اس نصف حصے میں پھر دونوں کی شرکت ہو جائے گی تو عمر اگر اپنا حصہ زید کے ہاتھ بیچ بھی دے پھر بھی زید کے لیے باندھی سے صحبت جائز نہیں ہوتی تو لہذا یہاں زید کے لیے اگر پوری ملکیت ثابت کرنی ہے تو وہ بیع کے ذریعے ثابت ہو ہی نہیں سکتی بیع کے ذریعے ثابت ہو ہی نہیں سکتی کونسی بیع مراد ہے عمر کا اپنا حصہ بیچنا زید کے ہاتھ تو اگر عمر اپنا نصف حصہ زید کو بیچ بھی دے پھر بھی زید پوری باندھی کا مالک نہیں اور اس کے لیے وطی حلال نہیں ہوتی تو یہ معنی ہے وَلَا وَجْحَ اِلَا اِسْبَاتِهِ بِالْبَعِ اور بیع کے ذریعے ملکیت ثابت کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ بیع کر بھی لیں پھر بھی اس میں دونوں کی شرکت رہے گی بھئی تو لہذا یہاں ہیبہ ہی کو ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو ایک صورت میں ہم نے بیع سے مراد وہ ولی بیع مراد لی وہ جو شریک نے باندھی کو خریدا تھا باندھی کے پرانے مالک سے اور دوسری صورت میں اس بیع سے وہ بیع مراد لے لیں کہ اگر دوسرا شریک اپنا حصہ اس شریک کے ہاتھ بیچ دے صورت بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملکیت کو بیع کے ذریعے ثابت کیا جائے لی ما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ انہو یخالف مختزہ شرکتی کہ یہ مختزہ شرکت کے مخالف ہے کیونکہ دونوں میں شرکت مفاوضہ ہے اور وہ تقاضہ کرتا ہے کہ جو بھی چیز خریدیں گے جتنا حصہ بھی خریدیں گے دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگا بھئی فَأَصْبَتْنَاهُ بِلْحِبَتِ السَّابِتَتِ فِي الزِّمْنِ الْإِزْنِ لہذا ہم نے ملکیت کو ثابت کر دیا بِلْحِبَتِ اس حِبَا کے ذریعے السَّابِتَتِ فِي الزِّمْنِ الْإِزْنِ جو اجازت کے زمن میں ثابت ہے جب ایک نے دوسرے کو اجازت دے دی تھی کہ باندھی خرید کر تم اسے وطی کر سکتے ہو تو اس اجازت کے زمن میں حِبَا آگیا گویا اس نے یوں کہا کہ ایک باندھی خریدو اور پھر اس میں میرا حصہ بھی میری طرف سے تمہیں حِبَا ہے اور پھر تم پوری باندھی کے مالک بن جاؤ گے اور تم پھر اس کے ساتھ صحبت کر لینا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَأَصْبَتْنَاهُ بِلْحِبَتِ سَابِتَتِ فِي الزِّمْنِ الْإِزْنِ تو لہذا ہم نے اس ملکیت کو ثابت کیا اس حِبَا کے ذریعے جو اجازت کے زمن میں ثابت ہے بِخِلَافِ تَعَامِ وَلْكِسْوَتِ بھئے ادھر دیکھئے صاحبین نے اس باندھی کے خریدنے کو قیاس کیا تھا کپڑوں اور غلے کے خریدنے پر اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عقد مفاوضہ کے اندر دونوں شریک جو بھی چیز خریدتے ہیں اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں ہاں اپنے گھر والوں کے غلے اور کپڑوں میں یہ شریک نہیں ہوتے ان دونوں میں سے جو بھی اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خریدتا ہے یا اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدتا ہے تو وہ اسی کے لیے ہیں اور ادائیگی تو وہ مال مشترکہ سے کر رہا ہے لہذا اس میں پھر اس کا ساتھی نصف سمن میں اس پر رجوع کرے گا تو صاحبین فرماتے تھے جیسے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اور کپڑے خریدے تو اس خریدنے والا ہی اس کا مالک ہوتا ہے اس میں دونوں کی شریکات نہیں ہوتی اسی طرح جب ایک شریک نے دوسرے کو اجازت دے دی تو جب باندی خریدے گا تو اس باندی میں بھی شرکت نہیں ہوگی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں پر کہ وہاں پر وہ جو غلہ اور کپڑے کی خریداری ہے اس میں جو شرکت نہیں ہوتی وہ ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ ہر انسان کھانے پینے اور کپڑوں کا محتاج ہے تو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے یہ کپڑوں اور غلے کا استثناء کر دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو غلہ اور کپڑے خریدے گا اس میں شرکت نہیں ہوگی تو اس کو شرکت سے مستثناء قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے اور یہاں باندی کے اندر تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مستثناء قرار دیا جائے بات سمجھ میں آگئی لہذا باندی کو جب خریدیں گے تو وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہی ہوگی بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الطعام والکسوتی بخلاف غلے اور کپڑوں کے لئن نزالکہ مستثنان عن حال ضرورتی اس لئے کیونکہ یہ تو شرکت سے مستثناء ہے ضرورت کی وجہ سے فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ خَاسْسَتًا تو ان کے اندر ملکیت جو ہے اس خریدنے والے کے لئے ہی خاص طور پر ثابت ہوگی بِنَفْسِ الْعَقْدِ نَفْسِ عَقْدِ یعنی بیع کے ذریعے ہی ادھر دیکھئے دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہوا ہے زید اپنے گھر والوں کے لئے غلہ خریدتا ہے یا اپنے اور گھر والوں کے لئے کپڑے خریدتا ہے تو بیع کے وقت سے ہی زید اس سارے کا مالک ہوگا کیونکہ یہ مستثناء ہے بھئی یہ معنی ہے فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ خَاسْسَتًا تو ملکیت خاص طور پر اس خریدنے والے کے لئے ہی ثابت ہوگی یعنی اس غلے اور کپڑوں میں بِنَفْسِ الْعَقْدِ نَفْسِ عَقْدِ یعنی بیع کے ذریعے ہی جیسے ہی خریدے گا تو اسی کے لئے ملکیت ثابت ہوگی بعد میں ہیبہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی تو اسی کے لئے ملکیت ثابت ہوگی نَفْسِ عَقْدِ ادھر دیکھئے جب اپنے گھر والوں کا غلہ اور کپڑے وہ شرکت سے مستثناء ہیں لہٰذا جب اپنے گھر والوں کے لئے غلہ اور کپڑے خریدے گا تو مال کے اندر تو دونوں کی شرکت ہے سارے مال میں تو جب یہ مال کے ذریعے ادائیگی کرے گا تو ادائیگی تو مال مشترکہ سے کر رہا ہے لہذا اس ورہ سے دوسرا شریک اس پر نصف کے اندر رجوع کرے گا جبکہ باندی جب خریدا تھا تو باندی تو مشترکہ تھی لیکن دوسرے نے اپنا حصہ ہبا کر دیا اب وہ نصف میں رجوع نہیں کر سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَقَانَ مُؤَدِّيًا دَيْنًا عَلَيْهِ اور یہ خریدنے والا ادا کرنے والا ہو گیا اس دین کو جو اس کے اوپر تھا مِمْ مَالِ شِرْكَتِ مَالِ شِرْكَتْ میں سے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا خریدا ہے اور مال مشترکہ سے ادائیگی کر رہا ہے تو دوسرا ساتھی بعد میں اس پر رجوع کرے گا تو یہ معنی ہے وَقَانَ مُؤَدِّيًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِمْ مَالِ شِرْكَتِ تو یہ شخص وہ دین جو اس کے اوپر تھا اس کو ادا کرنے والا ہو گیا مالِ شِرْكَتْ میں سے وَفِي مَسْأَلَتِ نَا اور جبکہ ہمارے مسئلے میں یعنی باندی کے مسئلے میں قَزَا دَيْنًا عَلَيْهِمَا کہ اس نے جو دین ادا کیا ہے وہ دونوں پر تھا باندی تو دونوں میں مشترکہ تھی تو لہذا قیمت جب ادا کر رہا ہے تو یہ دین ایک پر تھا یا دونوں پر تھا دونوں پر تھا تو لہذا اس وجہ سے اس کا ساتھی اس پر رجوع نہیں کرے گا تو کہتے ہیں وَفِي مَسْأَلَتِ نَا اور ہمارے مسئلے کے اندر قَزَا دَيْنًا عَلَيْهِمَا کہ اس نے ایسا دین ادا کیا ہے جو دونوں پر تھا لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ باندی مشترکہ تھی دونوں کی وَلِلْبَائِعِ اَنْ يَأْخُزَ بِسَّمَنِ اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک شریک نے دوسرے شریک کو اجازت دی کہ ایک باندی خرید کر تم اسے وطی کر سکتے ہو اس نے باندی خریدی اور اسے وطی کر لی تو اب بَائع کیا اسی سے سمن کا مطالبہ کرے گا جس نے باندی خریدی ہے یا اس کے شریک سے بھی سمن کا مطالبہ کر سکتا ہے تو جواب دیں گے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے عقد مفاوضہ کے اندر دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوتے ہیں تو دونوں سے اس سمن کا مطالبہ ہو سکتا ہے توجہ ہے باندی کا مالک دونوں سے باندی کے سمن کا مطالبہ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلِي الْبَائِعِ اور اس باندی کے بیشنے والے کے لیے جائز ہے اَنْ يَأْخُزَ بِسْسَمَنِ کہ وہ سمن لے لے اَيَّهُمَا شَاءَتْ ان دونوں میں سے جس سے بھی چاہے بِلْ اتفاق یعنی ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک سمن کا مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلِي الْبَائِعِ اَنْ يَأْخُزَ بِسْسَمَنِ اَيَّهُمَا شَاءَ بِالْتِفَاقِ اور کہتے ہیں بِالْتِفَاقِ بَائِ کیلئے جائز ہے کہ وہ سمن لے لے ان دونوں میں سے جس سے چاہے لِأَنَّهُ دَيْنُ وَجَبَ بِسَبَبِ تِجَارَتِ اس لئے کیونکہ یہ ایسا دین ہے جو تجارت کی وجہ سے واجب ہوا ہے ایسا دین ہے جو تجارت کی وجہ سے واجب ہوا ہے بھئی باندی کو خریدا ہے اور تجارت میں بھی کیا ہوتی ہے بیع و شیرہ ہوتی ہے تو یہ دین جو باندی کے سمن آئے ہیں یہ تجارت کی وجہ سے آئے ہیں تو کہتے ہیں لئے اَنَّهُ دَيْنُ وَجَبَ بِسَبَ بِتْتِجَارَتِ اس لئے کیونکہ یہ جو باندی کے سمن ہے یہ ایسا دین ہے جو تجارت کی وجہ سے واجب ہوا ہے وَالْمُفَاوَزَةُ تَزَمَّنَتِ الْكَفَالَتَ اور شرکت مفاوزہ جو ہے وہ کفالت کو متضمن ہوتی ہے دونوں شریک ایک دوسرے کے کفیل ہوتے ہیں یعنی زامن ہوتے ہیں دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے فَسَارَكَ تَعَامِ وَالْكِسْوَةِ تو یہ طعام اور کسوہ کی طرح ہو گئے طعام اور کسوہ دونوں میں سے ایک خریدتا تھا اپنے گھر والوں کے لئے لیکن پھر بھی مطالبہ دونوں سے ہو سکتا تھا یہاں پر بھی دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے تو یہ معنی ہے فَسَارَكَ تَعَامِ وَالْكِسْوَةِ تو یہ باندھی بھی غلے اور کپڑوں کی طرح ہو گئی جیسے ان کے سمن کا مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے اس باندھی کے سمن کا مطالبہ بھی دونوں سے ہو سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام